بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور خوش آمدید عمران سیریز کہانی نمبر سترہ الفون سے تحریر ابن صفی آواز رحمان خان ایک دراز قط آدمی کچھ اس انداز میں زینے تکر رہا تھا جیسے بہت زیادہ پی گیا ہو وہ زینے پر لڑکڑا کر دیوار کا سہارا ضرور لیتا تھا اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا اوورکوٹ تھا جس کے کالر سرے تک اٹھے ہوئے تھے اور پھر فلیٹ ہیٹ کا گوشہ اس طرح پہ شانی پر جھکا ہوا تھا کہ اس کی صورت نہیں دیکھی جا سکتی تھی حالانکہ پیرامانٹ بیلڈنگ میں لفٹ بھی موجود تھی لیکن نجانی کیوں اس نے زینوں کو لفٹ پر ترجیح دی تھی کیا نشی کی حالت میں اس کے ایک قدم خودکشی کی طرف بڑھ رہے تھے کیا شراب نے اس کے دماغ کو ماو کر دیا تھا اگر یہ پیرامانٹ بیلڈنگ کا واقعہ نہ ہوتا تو لوگ اسے حیرت سے دیکھتے یہاں کسے اتنی فرصت تھی کہ اس کی اس عجیب و غریب حرکت پر غور کرتا یہ پیرامانٹ بیلڈنگ تھی شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز اس ہفت منزلہ امارت میں سینکڑوں تجارتی دفاتر تھے یہاں دن بر آدمیوں کی ریل پل رہتی تھی اس کے باوجود بھی یہاں عجیب باتوں پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں تھا طویل خامت آدمی اس انداز میں زینے تے کر رہا تھا رات کے آٹھ بجے تھے لیکن اس وقت بھی امارت کی کڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی یہاں بہتیرے دفاتر ایسے تھے جو دن رات کھلے رہتے طویل خامت آدمی تیسری منزل کی ایک راخداری میں مڑ گیا لیکن اب وہ رک گیا تھا اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چلنے لگا لیکن اب اس کی چال میں لڑکڑا ہٹ کے بجائے لنگڑا ہٹ تھی زینوں پہ یہ لڑکڑا ہٹ معلوم ہوتی تھی ایک فلیٹ کے دروازے پر وہ رکا جس پر لگے ہوئے بورٹ پر تحریر تھا الٹری اینڈ کو فاروارڈنگ اینڈ کلیرنگ ایجنٹس دراز قد آدمی نے گنٹی کا بٹن دبا دیا اور ہلکی سی کر راہ کے ساتھ دیوار سے لگ گیا اندر سے دروازہ کلتے ہی وہ پھر سیدھا کڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا دروازہ کولنے والا ایک اٹھارہ سالہ لڑکا تھا جس کے جسم پر چپڑاسیوں کی وردی تھی دراز قد آدمی نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر دروازے سے باہر کینچ لیا اور برائی ہوئی آواز میں بولا بھاگ جاؤ چھٹھی یہ لو سیکنڈ شو دیکھنا اس نے جیب سے ایک مڑا توڑا نوٹ نکال کر لڑکے کی مٹی میں بن کر دیا سلام صاحب لڑکے نے فوجیوں کے سے انداز میں اسے سلام کیا سلام بھاگ جاؤ دراز قد آدمی برائی ہوئی آواز میں ہسا لڑکا تیزی سے چلتا ہوا زینوں پر مڑ گیا دراز قد آدمی پلیٹ میں داخل ہوا دروازہ بن کر کے اس نے اپنا اورکوٹ اتارا پلیٹ ہیٹ اتار کر اسٹینڈ پر پینکی اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھا یہ ایک سفید فارم غیر ملکی تھا دوسرے کمرے میں داخل ہو کر اس نے ٹائپ رائیٹر پر جھکی ہوئی لڑکی کو جنجوڑ ڈالا وہ اونگ رہی تھی کیا تم یہاں سونے کے لیے آئی ہو لمبے آدمی نے غورا کر کہا نہیں مسٹر الٹرے مجھے افسوس ہے لڑکی خوف زدہ نظر آنے لگی تھی دراز قد آدمی نے ایک بددہ سا خیخہہ لگایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر دس کا ایک نوٹ کینچتا ہوا بولا جاؤ چھٹی سیکنڈ شو دیکھنا لڑکی حیران رہ گئی یہ ایک چھوٹے قد کی معصوم صورت یوریشن لڑکی تھی میں نہیں سمجھی جناب اس نے آہستہ سے کہا تم چھٹی نہیں سمجھتی جاؤ آج آور ٹائم نہیں ہوگا اس نے نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ مسٹر الٹرے لڑکی نوٹ لے کر اپنے وینٹی بیک سنبھالنے لگی دفتن اس کی نظر فرش پر پڑی جہاں الٹرے کڑا تھا اور وہ ہونڈ سکوڑ کر کھڑی ہو گئی خون مسٹر الٹرے وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی آپ زخمی ہیں مسٹر الٹرے آپ کا پیر پھر اس کی نظر الٹرے کی ران پر جم گئی جہاں پتلون میں ایک سوراخ تھا اور اس کے گرد خون کا ایک بڑا سا دبا اوہ یہ کچھ نہیں الٹرے مسکر آیا میں زخمی ہو گیا ہوں اس کی گنی مونچے ہونٹوں کو ڈکی ہوئے تھی گالوں کے پیلاو سے لڑکی کو اس کی مسکراہت کا احساس ہوا تھا کیا میں کچھ خدمت کر سکتی ہوں لڑکی نے کہا وہ بہت زیادہ متاثر نظر آ رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رو دے گی گنی مونچوں سے الٹرے کی سفید دانتو کی خطار جانکنے لگی وہ ہس رہا تھا تو بہت کمزور دل کی معلوم ہوتی ہو میری مدد نہیں کر سکو گی میری ران میں ریوالور کی گولی موجود ہے اسے میں خود ہی نکال لوں گا تم جاؤ میں ڈاکٹر کو فون کر دوں نہیں بیبی تم جاؤ میں خود بھی کسی ڈاکٹر سے مدد لے سکتا تھا لیکن جگڑا ہوا تھا نہیں الٹرے نے خوشک لہجے میں کہا غالباً وہ لڑکی سے سوالات تھے اور شام ساتھ آچے اب وہ چلی ہی جائے اور اپنے خوشک ہونٹا پر جائے یہ ایک اتفاقیہ حادثے کا نفیجہ ہے اور نہ میں یہاں آنے کے بجائے پولیس ٹیشن جاتا ہم نشانہ بازی کی مشک کر رہے تھے مگر تم اس کا تسکرہ کسی سے نہیں کروگی اوہ نہیں مسٹر الٹرے مگر آپ تنہا ہیں اکیلے آپ کیا کر سکیں گے کس طرح گولی نکالیں گے اچھا تم کیا کر سکوگی میں ایک تربیت تیافتہ نرس ہوں مسٹر الٹرے تاجب ہے الٹرے کی آنکوں سے شبہ جانکنے لگا تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا تم تو ایک اسٹینوگرافر ہو جی ہاں شارٹ ہینڈ میں نے اس پیشل کو ترک کرنے کے بعد سیکھا تھا اچھا آو میں دیکھوں گا کہ تم میری کیا مدد کر سکتی ہو تیسرے کمرے کی ایک علماری کول کر الٹرے نے فرسٹ ایٹ کا سامان نکالا اسی کے ساتھ جراہی کے کچھ آلات بھی برامت ہوئے جنہیں لڑکی نے ایک برطن میں ڈال کر ہیٹر پر رکھ دیا مگر مسٹر الٹرے گولی کون نکالے گا میں نکالوں گا الٹرے مسکرائیا مجھے حیرت ہے آپ ہم لوگوں کی طرح عام آدمی معلوم نہیں ہوتے اوہ نہیں تو الٹرے ہسنے لگا وہ خم کول چکا تھا جس سے ابھی خون بہ رہا تھا لڑکی نے اسے حیرت سے دیکھا اور الٹرے کی چہرے کی طرف دیکھنے لگی لیکن وہ پرسکون نظر آ رہا تھا لڑکی کی حیرت اور بڑھ گئی سوزی تم متحیر ہو الٹرے نے پیر قیقہ لگایا میرا سارا جسم زخموں سے داغدار ہے پچھلی جنگ میں میرے جسم کا قیمہ بن گیا تھا پھر بھی میں نے ڈاکٹروں کو حیران کر کے چھوڑا ان کا خیال تھا کہ میرے جسم میں کوئی خبیص روح موجود ہے اگر شریف روح ہوتی تو کب کی پرواز کر چکی ہوتی سوزی حیران انداز میں صرف سنتی رہی کچھ بولی نہیں الٹرے نے کھولتے ہوئے پانی کے برطن سے ایک چمٹی نکالی اور سوزی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی پتر کا ہے یا خولات کا وہ اتنے ہی انہماک کے ساتھ زخم سے گولی نکالنے میں مشغول تھا جیسے ہتیلی میں چوبی ہوئی کسی پانس کو سوئی سے کرید رہا ہو گولی کے نکلنے میں دیر نہیں لگی الٹرے آواز سے ہس رہا تھا سوزی کو یہ ہسی کچھ ہزیانی قسم کی معلوم ہوئی بالکل ایسی ہی جیسے شدت در سے کر رہا ہے نہ نکلی ہو قیخہیں پوٹ پڑے ہو اب تم اپنا کام شروع کرو اس نے کہا مگر جناب آپ کے فرسٹ ایڈ میں مرکری کروم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں وہی چلنے دو پرواہ نہ کرو میں اس وقت کہیں نہیں چاہ سکتا اور نہ ڈاکٹر کو طلب کر سکتا ہوں سوزی زخم کی ڈریسنگ کرنے لگی مگر اس کے ہاتھ بری طرح کام پر رہے تھے نہ چاہنے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سچ مچ کسی خبیص روح کے چکر میں پڑ گئی ہو ڈریسنگ ہو جانے کے بعد الٹرے نے سوزی سے کہا لڑکی میں تم سے بہت خوش ہوں اسے ابھی سے نوٹ کر لو کہ میں یورپ کے دورے پر جاتے وقت تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اس سے تمہارے تجربات میں ضرور اضافہ ہوگا میں شکریہ ادا کرتی ہوں مسٹر الٹرے سوزی نے خادمانہ انداز میں کہا مگر دیکھو تم میرے زخمی ہو جانے کا تذکرہ کسی سے نہ کرو گی اس سے خدشہ ہے کہ میرا وہ دوست مسئیبت میں پس نہ جائے جس کی گولی سے میں زخمی ہوا تھا میں کسی سے بھی تذکرہ نہیں کروں گی جناب شکریہ اب تم جا سکتی ہو سوزی مزید کچھ کہے بغیر پلیٹ سے نکل گئی نہ جانے کیوں اس کے ذہن پر ایک انجانہ سا خوف مسلط ہوتا جا رہا تھا پرانکہ اس فون کی گنٹی وجی جس کے نمبر ٹیلیپون ڈائریکٹری میں درج نہیں تھے اس نے ریسیور اوٹالیا اور دوسری طرف سے بولنے والی جولیہ تھی تنویر بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے جناب کیسے کس طرح سراج گنچی ایک تاریخ گلی میں اسے چند معلوم آدمیوں نے گھر لیا غالباً وہ اسے پکڑ لے جانا چاہتے تھے لیکن تنویر نے فائرنگ شروع کر دی جواب میں ان لوگوں نے بھی گولیا چلیں تنویر کے دونوں بازو زخمی ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت سیول ہسپتال میں ہے غالباً اب پولیس اس کا بیان لینے کے لئے پہنچ گئی ہوگی کیا تنویر حملہ آوروں میں سے کسی کو پہچان سکا تھا نہیں جناب گلی تاریخ تھی یہ اس کا خیال ہے کہ اس نے ان میں سے ایک آدمی کو ضرور زخمی کیا ہے اس خیال کی وجہ وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس نے کراہنے اور سسکنے کی آوازیں سنی تھی اس کے زخموں کی حالت مختوش تو نہیں ہے نہیں جناب وہ ہوش میں ہے تم کہاں سے بول رہی ہو سیول ہسپتال سے اچھا تو اسے سمجھا دو کہ اس کا بیان غیر واضح اور موبم ہونا چاہیے بلکہ اگر وہ بڑی رقم لٹ جانے کی کہانی سنائے تو اور بھی اچھا ہے بہت بہتر جناب بیان ہو جانے کے بعد میں پھر کون کروں گی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل انگڑائی لی اور اس طرح مو چلاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا جیسے دھوکے سے کوئی کڑوی یا کسیلی چیز کھا گیا ہو اس نے اپنے نوکر سلیمان کو آواز دی چونکہ وہ تقریبا دو گھنٹے تک خاموش بیٹا رہا تھا اسی لئے اب اس کی زبان میں کل بلاہت شروع ہو گئی تھی سلیمان آ گیا ابے وہ تُو نے اپنے دادا کا کیا نام بتایا تھا میں بھول گیا عمران اس طرح بولا جیسے یاداش پر زور دے رہا ہو کیا کیجئے گا یاد کر کے سلیمان نے بیزاری سے کہا سبر کروں گا یاد کر کے تو بتاتا ہے کہ یا ہم سے بحث کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نالائق گلزار نامتا کیا داڑی گلاب کے پول کی شکل کی تھی نہیں تو ویسی ہی تھی جیسی سب کی ہوتی ہے ابے تو پھر گلزار کیوں نامتا عمران غسیلی آواز میں داڑا میں نہیں جانتا آپ میرے دادا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں جناب اچھا چل چھوڑ دیا پردادا کا کیا نام ہے مجھے نہیں معلوم ابے تجھے اپنے پردادے کا نام بھی معلوم نہیں میرا پردادا تا ہی نہیں سلیمان نے مرسہ مو بنا کر کہا تب پھر تجھ سے زیادہ بدنصیب آدمی روئے زمین پر نہ ملے گا صاحب ہانڈی جل رہی ہے مجھے جانے دیجئے اچھا بے ہمیں اللو بناتا ہے کیا کاغس کی ہانڈی ہے کہ جل جائے گی صاحب سلیمان اسے گورتا ہوا بولا کیا کہتا ہے میرا حساب کر دیجئے میں اب یہاں نہیں رہوں گا حساب عمران کچھ سوچتا ہوا بولا حساب اچھا کاغس پینسل لے کر ادھر بیٹھ جاؤ مجھے لکھنا نہیں آتا اچھی بات ہے جب لکھنا آ جائے تو مجھے بتانا میں حساب کر دوں گا پرائیویٹ پون کی گنڈی وجی اور یہ سلسلہ یہی ختم ہو گیا عمران نے کمرے میں جا کر ریسیو کی پون جولیا ہی کہتا اٹ اس جولیا سر کیا خبر ہے تنویر کا بیان ہو چکا ہے اس نے یہی لکھوایا ہے کہ اس کے پرس میں ڈیڑھ ہزار روپے تھے جو چین لیے گئے ٹیک ہے لیکن سنو تم سبوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہم ہر وقت محتاط رہتے ہیں جناب اگر محتاط نہ ہوتے تو تنویر کی رپورٹ غالباً آسمان سے اترتی احتیاط اور حاضر دماغی ہی کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا خیر ہاں دیکھو تمہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تریسیا اور الفان سے اب شہر میں نہیں ہیں یہ لوگ دھن کے پکے ہیں یا تو کا غزات حاصل کریں یا اپنی جانے دے دیں گے تو کیا تنویر پر حملہ کیا جانے والا انہی سے منصوب تھا ممکن ہے کہ یہ حملہ انہی کی طرف سے ہوا ہو پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے فیلحال اس بیتو کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا سوزی حضب معمول دوسری صبح آفس پہنچی لیکن الٹرے اپنی میس پر موجود نہیں تھا سوزی نے سوچا کہ اب اس کے پیر کی تکلیف بڑھ جائی گی لہٰذا وہ اپنی مسہری سے ہلنے کی بھی حمت نہ کر سکے گا مگر پھر آفس کس نے کھولا یہاں ملازم صرف تین تھے ایک سوزی خود دوسرا ایک لرک اور تیسرا چپڑا سی الٹرے کا رہائشی کمرہ بھی اسی فلیٹ میں تھا اور وہ وہاں تنہا رہتا تھا لہٰذا آفس وہیں کھولتا تھا یہ تینوں ملازم باہر سے آتے تھے فلیٹ میں چار کمرے تھے دو کمرے الٹرے نجی طور پر استعمال کرتا تو آفس کے لئے تھے سوزی اپنے کمرے میں بیٹھ گئی لرک ابھی نہیں آیا تھا اس نے چپڑا سی سے پوچھا صاحب کہاں ہے اپنے کمرے میں ہوں گے آفس کس نے کھولا تھا صاحب نے چونکہ اسے پچھلی رات کس کا دیا گیا تھا اسی لئے وہ سوزی کو شعبے کی نظر سے دیکھ رہا تھا اور سوزی خوا مخوا دل ہی دل میں شرمہ رہی تھی وہ محسوس کر رہی تھی کہ چپڑا سی اسے آج اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا کچھ دیر بعد کلرک بھی آ گیا لیکن الٹرے کی میز خالی ہی رہی کلرک نے اسے ٹائپ کرنے کے لئے کچھ گاغذات دیے اور سوزی کام میں مشغول ہو گئی کلرک ایک نوجوان دیسی عیسائی تھا وہ اچھی صحت رکھتا تھا اور قبول صورت بھی تھا اکثر وہ سوزی کے ساتھ ہی شامے گزارتا تھا لنچ کے وقبے میں شاہ چپڑا سی نے کلرک کو پچھلی رات کا واقعہ بتایا تھا سوزی نے یہی محسوس کیا کیونکہ لنچ کے بعد سے اس کا موٹ خراب ہو گیا تھا الٹرے اندر ہی تھا اور اس نے چپڑا سی سے کہلوا دیا تھا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لئے آفس ایک گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیا جائے ساتھ ہی چپڑا سی نے ببانگ دہل یہ بھی کہا کہ الٹرے کی ہدایت کے بمعجب سوزی کو وہی رکنا ہوگا کلرک نے پھر سوزی کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھا کل بھی تم رکی تھی اس نے کہا ہاں کل بھی میں رکی تھی کیوں جرہ کا یہ انداز شاید سوزی کو پسند نہیں آیا تھا اسی لئے برا سا مو بنا کر کہا کیا میں اس کا جواب دینے پر مجبور ہوں اوہ نہیں تو کلرک سٹ پٹا گیا اسے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سوزی کی آنکھیں بلیوں کی آنکھوں سے مشابہ ہوں حالانکہ اسے اس کی آنکھیں بہت اچھی لگتی تھی اور ان کے تصور کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں لا تعداد کھول کے لٹے تھے کھول جو حسن اور پاکیسگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں سوزی اب بھی اسے جواب طلب نظروں سے گور رہی تھی کلرک اپنے کام میں مجبور ہو چکا تھا مگر اس کے چہرے پر اب بھی ملال کا غبار دیکھا جا سکتا تھا ٹیک ساڑے تین بجے وہ اپنی میں سے اٹھ گیا باہر جاتے وقت اس نے سوزی کو عجیب سے نظروں سے دیکھا تھا اور سوزی سوچنے لگی تھی کہ آخر یہ لوگ جان پہچان اور دوستی کے معنی غلط کیوں لیتے ہیں وہ اس کے اس رویے کا یہ مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی لیکن اس کی دانست میں ان کا ملنا جلنا ان حدود میں ابھی تک داخل نہیں ہو سکا تھا جہاں طرفین ایک دوسرے پر اپنا حق جتاتے ہیں سوزی اس وقت زیادہ چلا گئی جب اس نے رخصت ہوتے ہوئے وقت چپڑاسی کی آنکوں میں بھی وہی سوال پڑا جہنم میں جاؤ وہ زیر لب بڑھ بڑھائی یہ حقیقت ہے کہ وہ الترے تک پہنچنے کیلئے بے چین تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پچھلی رات کا دلیر آدمی اب کس حال میں ہے وہ جانتی تھی کہ اب اس میں بستر سے ہلنے کی بھی سکت نہیں رہ گئی ہوگی اس نے بیرونی دروازہ بند کر دیا اور الترے کے کمرے کی طرف چل پڑی صبح اس خیال سے وہاں نہیں گئی تھی کہ ممکن ہے الترے اسے نہ پسند کرے ویسے اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ الترے اس کی مدد کے بغیر پٹیاں بھی تبدیل نہ کر سکے گا پچھلی رات تو چھوڑ تازہ تھی مگر اب اس کی حمد بھی ساتھ دینے سے قاسر ہی ہوگی کمرے کے دروازے پر رکھ کر اس نے ہلکی سی دستک دی آ جاؤ اندر سے الترے کی آواز آئی لیکن وہ اندر پہنچ کر ایک بار پھر حیران ہو گئی کیونکہ الترے اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے شاید ٹہل رہا تھا سوزی کو دیکھ کر وہ مسکر آیا اور سوزی کچھ بکلا سی گئی میں دراصل پٹی تبدیل کرنا چاہتی ہوں اور زخم بھی اگر دل جائے تو بہتر ہے شکریہ الترے ایک کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا بیٹھ جاؤ میں زخم بھی دو چکا ہوں اور پٹی بھی تبدیل ہو گئی ہے آپ سچ مچ کمال کرتے ہیں سوزی نے کہا میں نے تمہیں اس وقت ایک ضرورت سے روکا ہے فرمائیے میرا ایک خط میری بیوی تک پہنچا دو بیوی وہ حرد سے دوہرا کر رہ گئی ہاں کیوں الترے مسکر آیا اس میں احران ہونے کی کیا بات ہے اوہ جناب میں ابھی تک یہ سمجھتی تھی کہ آپ کوارے ہوں گے یہ غمناک کہانی ہے بی بی اوہ سوزی ہونڈ سکوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے مجھے پسند نہیں کرتی اسے ایسے مر پسند ہیں جو شائستہ ہوں شائرانہ مزاج رکھتے ہوں اسے ایسے مر پسند ہیں جو میری طرح وحشی نہ ہوں اگر ان کی ٹانگ میں بھی ریوالور کی گولی لگے تو اسی جگہ ٹنڈے ہو جائیں ہاں بی بی الترے کی آواز غمناک ہو گئی مجھے حیرت ہے جناب کے مسز الترے کس قسم کی عورت ہے سوزی نے کہا نا جانے وہ عورتیں کیسی ہیں جنہیں زنانہ اوساف کے مر پسند ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں بی بی میں انہیں عورتیں کہنے کو تیار ہی نہیں آپ مجھے خط دے دیجئے میں پہنچا دوں گی شکریہ سوزی الترے بولا میں اب یہ جگڑا ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں میں اسے آخری خط بیج رہا ہوں کیوں کیا خیال ہے تمہارا اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تو قانونی طور پر الہدگی ہی بہتر ہوگی اوہ نہیں اگر سمجھوتا ہو جائے تو بہتر ہے سوزی نے کہا نہیں جو آدمی ہمارے درمیان آ گیا ہے اسے راستے سے ہٹائے بغیر یہ ناممکن ہے لیکن میری نظروں میں قانون کا اہدرام بہت زیادہ ہے میں اسے قتل نہیں کر سکتا دوہتا سوزی مسکرائی اور بولی حکمت عملی جناب قتل کی کیا ضرورت ہے کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ تشدد کے بغیر ہی آپ دونوں کے درمیان سے ہٹ جائے نہیں الٹرے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا اور کیا صورت ہو سکتی ہے مگر ٹھہرو اگر کوئی عورت ان دونوں کے درمیان آ جائے تو شاید دیکھو بیبی مجھے حیرت ہوتی ہے سلوانہ پر میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ نمخول آدمی اسے اتنا کیوں پسند ہے ارے وہ بالکل احمق ہے اسے کسی بات کا بھی سلیغہ نہیں وہ سبس پتلون پر سرخ قمیس پہنتا ہے زرد رنگ کی ٹائی لگاتا ہے اور نیلا فلیٹ ہیٹ کسی سرکس کا مسخرہ معلوم ہوتا ہے نہ اس کے جسم میں کوئی قوت ہے اور نہ کوپری میں مغز سچ مچ سوزی پل کے چپکاتی ہوئی بولی ہاں بیبی میں غلط نہیں کہہ رہا اور وہ ایک دیسی ہے یورپین بھی نہیں تب تو شاید معاف کیجئے گا مجھے میسیس الٹرے صحیح دماغ نہیں معلوم ہوتی مگر سوزی وہ بہت خوبصورت ہے میں اسے بہت چاہتا ہوں کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہوں تم کیا کر سکو گی الٹرے تشویش کن آواز میں بولا اب مجھے اس آدمی کا پتہ بتائیے شاید میں کچھ کر سکوں ٹہرہو مجھے سوچنے دو میرا خیال ہے کہ تم بہت کچھ کر سکتی ہو الٹرے ہاتھ اٹھا کر بولا اور کچھ سوچنے لگا پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا ایک تدبیر سمجھ میں آئی ہے مگر میں اسے برا سمجھتا ہوں کیونکہ تم ایک شریف لڑکی ہو میں اپنی حفاظت بخوبی کر سکتی ہوں مسٹر الٹرے اور میری شرافت بھی برقرار رہ سکتی ہے لیکن یہ بہت بڑا کام ہوگا اگر میری وجہ سے آپ دونوں کی ازدواجی زندگی پر مسرد گزر سکے شکریہ بی بی اب آپ میسیس الٹرے کو آخری خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیجئے نہیں بی بی اس کے علاوہ اور کوئی چھارہ نہیں ہے آپ مجھ پر اعتماد کیجئے میں ایک ماہ کے اندر ہی اندر اسے آپ کے راستے سے ہٹا دوں گی کیسے ہٹا ہوگی اوہ آپ اعتماد کیجئے نا مجھ پر میں نرز بھی رہ چکی ہوں شاید میں مختلف مردوں کے متعلق بہت کچھ جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ انہیں کس طرح شکست دی جا سکتی ہے لیکن اگر تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹی تو مجھے گہرا صدمہ ہوگا آپ فکر نہ کیجئے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا اچھا بیبی الٹرے نے ایک طویل سانس لی ایک لحظہ خاموش رہا پھر بولا تم اس سے فی الحال دوستی کر لو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اس کا نام اور پتہ تو بتائیے اس کمبخت کا نام ہی تو مجھے یاد نہیں رہتا الٹرے نے کہا مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہر شام ٹپ ٹاپ نائٹ کلپ میں ضرور ہوتا ہے زیادہ دیر اپنی میز پر تنہا نظر آتا ہے ارے وہ صورت ہی سے احمق معلوم ہوتا ہے بیبی اور ہمیشہ بے ڈنگے کپڑے پہنتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کلپ میں ایسے کسی آدمی کو کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہے دیکھا ہوگا وہ ہزاروں میں بھی پہچانا جا سکتا ہے اچھی بات ہے جناب آپ مطمئن رہیے میں ہمیشہ تمہارا مشکور رہوں گا مگر ہاں دیکھو اب تم آفس نہ آنا اس معاملے کو ختم کرنے کے بعد ہی تم یہاں آنا ورنہ ہو سکتا ہے کہ ارے اگر وہ احمق ہی ہے تو اتنی دوا دوش کہاں سے کر سکے گا کہ میرے مطالق اسے کچھ معلوم ہو جائے سلوانا بہت ذہین ہے بیبی اگر اسے شبہ بھی ہو گیا کہ تمہارا کوئی تعلق مجھ سے ہے تو سارا کیل بگڑ جائے گا سلوانا نام ہے میسیس الٹرے کا ہاں اس کا نام بھی کتنا پیارا ہے کیوں الٹرے نے والہانہ انداز میں کہا پھر اس طرح ہسنے لگا جیسے اس سے کوئی ہماقت سرزد ہوئی ہو اچھی بات ہے میں یہاں نہیں آؤں گی مگر میرا کام کون کرے گا کوئی دوسرا آ جائے گا تم اس کی فکر نہ کرو بس اس سے کسی نہ کسی طرح دوستی کر لو اور ٹھہرو وہ اٹھ کر میس کی طرف گیا اس کی دراز کولی اور اس میں سے بڑے نوٹوں کی ایک گڑی نکال کر سوزی کی طرف بڑھاتا ہوا بولا یہ رکھ لو بیبی تمہارے کام آئیں گے سوزی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اگر وہ سارے سو سو کے نوٹ تھے تو وہ گڑی کم از کم پانچ ہزار کی ہو سکتی تھی یہ تو بہت بڑی رقم معلوم ہوتی ہے جناب سوزی نے حیرت سے کہا سلوانہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ساری دولت سر کر سکتا ہوں تم اسے رکھو اس کا کوئی حساب تم سے نہیں طلب کیا جائے گا یہ بہت ہے جناب اسے آپ رکھئے جب ضرورت ہوگی تو میں کچھ طلب کر لوں گی نہیں تم ہی رکھو مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے اعتماد کے لیے میں شگر گزار ہوں جناب جولیا نے ایکس ٹو کے پرائیویٹ نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے آواز آئی ہیلو جولیا سپیکنگ سر ہاں کیا بات ہے تنویر کی حالت بہتر ہے دیکھو ہوشیار رہو الفانسے اور تریسیا یہاں سے گئے نہیں وہ یہی ہے میرا خیال ہے کہ ان کا گروہ ٹوٹ چکا ہے لیکن وہ دونوں ابھی تک کٹی ہوئے پتنگوں کی طرح یہی ہچکولے لے رہے ہیں اور یہ تم جانتی ہو کہ جنڈ سے بچھڑے ہوئے بیڑیاں کتنے خطرناک ہوتے ہیں میں جانتی ہوں جناب پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تریسیا کو تلاش کرو آپ نے بتایا تھا کہ وہ پچھلی بار میک اپ میں نہیں تھی ہاں میرا خیال ہے کہ وہ کبھی میک اپ میں نہیں رہتی جب عمران نے اسے پہچان لیا تھا تو تم بھی پہچان سکو گی مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کیوں اس کے چہرے کی بناوٹ عجیب ہے اور اس سے دو فائدے اٹھا رہی ہے اگر وہ یوں ہی اپنا نچلا ہون توڑا سا کھینچ لے تو تم قیامت تک اسے نہیں پہچان سکتی اس توڑی سی تبدیلی کا اثر اس کے سارے چہرے پر پڑے گا کیا یہی وجہ ہے کہ وہ بچی پرتی ہے ہاں بالکل یہی وجہ ہے پھر اسے تلاش کر لینا آسان کام نہیں ہے کچھ مشکل نہیں ہے توڑا سبر کرو مجھے تریسیا سے زیادہ الفانسے کی فکر ہے اور وہ دوسرا آدمی سے سیرو تو پھر ہم فی الحال خاموش بیٹھیں بالکل ضرورت سمجھی تو تمہیں متعلق کیا جائے گا ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس بار میں دوسرے ذرائع اختیار کروں کیا امران ہاں ممکن ہے اچھا بس دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا سوزی دل کی بری نہیں تھی اس نے اس کا ذمہ محض اس لئے لیا تھا کہ الٹرے اور سلوانہ کے تعلقات پھر سے بہتر ہو جائیں اس کی دینس میں وہ آدمی گنہگار تھا جو ان دونوں کے درمیان میں آ گیا تھا لہٰذا وہ اسے ہر طرح سے ذک دینا جائز سمجھتی تھی وہ اسی کے متعلق سوچتی ہوئی ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں پہنچی اس کی وینٹی بیگ میں ایک ہزار روپے کے نوٹ تھے اس سے پہلے وہ شاید دو یا تین بار یہاں آئی تھی کیونکہ یہاں ذیہیسیت آدمیوں کے علاوہ دوسروں کا گزر مشکل ہی تھا لیکن وہ سوچ کر آئی تھی کہ آج ہی کلب کی مستقل ممبر بھی بن جائے گی وہ منیجر کے کمرے میں داخل ہوئی لیکن وہ موجود نہیں تھا سوزی کو کچھ دیر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا پڑا منیجر کی آمد پر وہ کچھ مایوسی ہو گئی کیونکہ ممبر بننے کی شرائط میں یہ بھی تھا کہ کم از کم دو پرانے ممبروں سے شنا سئی ضرور ہو مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا سوزی نے ٹرنڈی سانس لے کر کہا میں ابھی حال ہی میں ملایا سے آئی ہوں دیکھئے یہاں اجنبی بھی آتے ہیں اکثر ایسے بھی آتے ہیں جو آج آئے پھر برسوں کے بعد ہی ان کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں مگر وہ لوگ ان سہولتوں سے محروم رہتے ہیں جو مستقل ممبروں کو حاصل ہیں اور وہ سہولتیں کسی کی زمانت کے بغیر دی ہی نہیں جا سکتی اسی لئے یہ ضروری ہے کہ ممبری کے فارم پر کم از کم دو پرانے ممبروں کی سفارش ہو یعنی وہ سفارش کرنے والے دراصل زامن ہوتے ہیں اگر میں نقد زمانت ادا کروں تو اوہ یقینا یقینا جب آپ کی ممبری ختم ہوگی زمانت واپس کر دی جائے گی رقم بتائیے صرف پانسو دیکھیں یہ دراصل زابطے کی کاروائیاں ہیں ورنہ یہاں سبھی معزز لوگ ہیں غالباً آپ میرا مطلب سمجھ گئی ہوں گی سوزی اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے سو سو کے پانچ نوٹ نکال چکی تھی منجر نے اس کا شکریہ ادا کر کے پانچ سو کی رسید دی اور ممبری کا فارم بڑھاتا ہوا بولا آپ یہاں کی زندگی کو دلچسپ پائیں گی ملائیہ سے تشریف لائی ہیں آپ جی ہاں مگر دیکھئے میں یہاں کسی سے واقف نہیں ہوں اور یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ بغیر کسی تعارف کے خود سے جان پہچان پیدا کروں اوہ آپ اس کی فکر نہ کیجئے میں یہاں کے بہترین ممبروں سے آپ کا تعارف کراؤں گا شکریہ سوزی نے کہا اور فارم کی خانہ پوری کرنے لگی پھر اپنے دستخط کیے منجر نے فارم پر ایک نظر ڈالی اور اسے ریجسٹر میں رکھتا ہوا بولا شکریہ مگر دیکھئے میں اپنے گر زیادہ بیڑ پسند نہیں کرتی کسی ایک آدمی سے تعارف کرا دیجئے جو بہت دلچسپ ہو میں صرف تفریح چاہتی ہوں کسی بے وقوب آدمی سے ملنا پسند کریں گی سوزی کا دل دڑکنے لگا یہ اپنی نویت کا پہلا کام تھا جس کا بیڑا اس نے اٹھایا تھا بے وقوب آدمی کا نام سنتے ہی اس کے جسم میں ہلکی سی دردری پیدا ہوئی لیکن اس نے خود کو سنبھال کر کہا میں نہیں سمجھی ایک ایسا آدمی جس کی باتوں پر آبھستی رہیں گی اوہ ضرور ضرور مگر کیا وہ بے وقوب ہے یہ میں نہیں جانتا ویسے بے وقوب ہی معلوم ہوتا ہے ضرور ملائیے اس سے پھر بات کو تو دوسروں سے بھی جان پہ جان ہو ہی جائے گی چلیے میرا خیال ہے کہ وہ آ ہی گیا ہوگا آج کل نجانے کیوں روزانہ آ رہا ہے سوزی نے کچھ اور پوچھنا چاہا لیکن خاموش ہی رہی وہ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی عورت بھی ہوتی ہے یا وہ تنہا ہوتا ہے وہ ڈائننگ حال میں آئے مینجر نے چاروں طرف نظریں دونائیں ابھی نہیں آیا مگر میرا خیال ہے کہ ضرور آئے گا آج کل ناغا نہیں کرتا آئیے ادھر بیٹھئے وہ دونوں بیٹھ گئے اور مینجر نے مسکرا کر کہا پہلی بار ہر نئے ممبر کی دعوت ضرور کرتا ہوں یہ رہا مینیو اوہ شکریہ مگر میں تو کھانا کھا چکی ہوں پھر کیا پییں گی آپ میرا خیال ہے کہ کافی بہتر رہے گی میں شراب بالکل نہیں استعمال کرتی یہ بہت اچھی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی اس کے بعد وہ ملائع کے مطالق گفتگو کرتے رہے ممکن ہے سوزی کبھی ملائع میں بھی رہی ہو ورنہ وہ اتنی صفائی سے اپنے مطالق جوٹ بولنے کی کوشش نہ کرتی دفتاً مینجر نے کہا وہ آ گیا سوزی کی نظر صدر دروازے کی طرف اٹھی ایک خوش رون و جوان اندر داخل ہوا لیکن الترے کے بیان کے مطابق اس کے لباس میں کسی قسم کی بدوزی نظر نہیں آئی وہ نیلے سوٹ اور بیداغ سفید قمیس میں ایک سادہ ٹائی میں بڑا دلکش لگ رہا تھا دروازے کے قریب کڑے ہوئے ویٹر نے اسے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اس نے بھی ہاتھ ہی اٹھا کر جواب دیا اور پھر اسی گرم جوشی سے مسافحہ کرنے لگا جیسے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہو لیکن پھر بکلائی ہوئے انداز میں دوسری طرف مڑ گیا بلکل اسی طرح جیسے غلطی کا ایساس ہو گیا ہو ویٹر سر کچھ آتا اور کھنکیوں سے دوسروں کو دیکھتا ہوا کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا دیکھا آپ نے مینجر مسکرا کر بولا جی ہاں سوزی نے آہستہ سے کہا اور مسکرائی اس کی نگاہ برابر اس نوجوان کا تعاقب کر رہی تھی پھر اس نے اسے ایک خالی میس کے قریب بیٹے دیکھا کیوں ہے نا دلچسپ مینجر نے پوچھا ہاں معلوم تو ہوتا ہے کچھ نروس قسم کا آدمی ہے مینجر نے اس خیال پر رائے ذنی نہیں کی وہ دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے سوزی نے دیکھا کہ حال کے دوسرے لوگ اس آدمی کو دیکھ کر ہس رہے ہیں لیکن وہ اس انداز میں کچھ کھویا کھویا سا بیٹا ہے جیسے اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہ ہو پھر تعرف کرا دیا جائے اس سے ضرور ضرور یہ تو صورت ہی سے احمق معلوم ہوتا ہے مینجر پھر خاموشی رہا وہ دونوں اٹھ کر اس کی میز کے قریب آئے وہ بوکلا کر کڑا ہو گیا آپ سے ملیئے مینجر نے امران کی طرف ہاتھ پیلا کر کہا آپ مسٹر علی امران اور آپ میس سوزی امران نے مینجر ہی سے مسافحہ کر ڈالا پھر سوری کہہ کر سوزی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سوزی اس بوکلا ہٹ پر بے اختیار مسکرا پڑی تشریف رکھیے تشریف رکھیے امران نے گبرائی ہوئے لہجے میں کہا وہ بیٹھ گئے مینجر نے اسے بتایا کہ سوزی ابھی حال ہی میں ملائیہ سے آئی ہے اہو ملائیہ کیا کہنے امران سر ہلا کر بولا مجھے وہاں برف گرنے کا منظر بہت حسین معلوم ہوتا تھا برف سوزی نے حیرت سے کہا وہ تو خط استوا سے قریب ہے وہاں برف کب گرتی ہے ارے لاحول مجھے ہمالیہ کا خیال تھا ملائیہ میں نہیں گیا ضرور جائیے اگر کبھی موقع ملے وہاں کے مناظر آپ بہت پسند کریں گے ضرور ضرور وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے سوزی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کہے اور امران بار بار کنکیوں سے مینجر کی طرف دیکھنے لگتا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ آج ہی نئی بات کیوں اس سے پہلے کبھی مینجر نے کسی لڑکی سے امران کا تعرف نہیں کر آیا تھا مینجر شاید سمجھ گیا تھا اس نے جلدی سے کہا میں سوزی کلب کے دلچسپ ترین ممبر سے تعرف چاہتی تھی اوہا امران بدے پن سے ہسنے لگا اور پھر بولا کیا میں واقعی دلچسپ ہوں اتنی جلدی کیسے اندازہ ہو سکتا ہے سوزی مسکرائی یہ اقدام تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر کیا تھا جی ہاں ٹھیک ہے امران نے سر ہلا کر کہا وہ پھر ہونٹ پر ہونٹ جمع کر بیٹھ گیا مینجر انہیں وہی چھوڑ کر جا چکا تھا اور سوزی سچ مچ بور ہو رہی تھی کیونکہ امران کچھ ایسے انداز میں خاموش بیٹھا ہوا تھا جیسے اس نے اپنے کسی عزیز کی موت کی خبر سن لی ہو آپ تو غیر دلچسپ ثابت ہو رہے ہیں جناب سوزی اٹلائی ارے ہاں وہ میں دراصل بول ہی گیا تھا کیا بول گئے تھے یہی کہ ہم دونوں پہلی بار ملے ہیں بد دراصل یہ ہے میں سوزی سوزی نہیں سوزی اوہ معاف کیجئے گا مجھے دراصل بول جانے کا مرض ہے کوئی بات نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے میں آپ کا شہر دیکھنا چاہتی ہوں ضرور دیکھئے یہ بہت اچھا شہر ہے آپ کبھی اونٹ پر بھی بیٹی ہیں اونٹ پر سوزی نے حیرت سے کہا اور اس مذہر کا خیص سوال پر ہس پڑی جی ہاں اونٹ پر آپ اونٹ نہیں سمجھتی کیا ملائے میں نہیں ہوتے اونٹ اونٹ ایک اونچا جانور ہے اور جولا جولتا ہوا چلتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے یہ جانور کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی کار میں اونٹ جوت دوں مگر آپ نے یہ سوال کیوں کیا پس یوں ہی میں ہر آدمی سے یہ سوال کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ جو ایک بار بھی اونٹ پر نہیں بیٹا اس نے اپنی زندگی بیکار برباد کی ہے کیوں پتہ نہیں میں یہی محسوس کرتا ہوں بہتیری ایسی باتیں محسوس کرتا ہوں جنہیں سن کر لوگ مجھے احمق سمجھتے ہیں لیکن اب میں کیا کروں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں محسوس ہوتا ہے اب واقعی دلچسپ ہیں سوزی مسکرائی شکریہ امران نے احمقانہ انداز میں کہا آپ کا مشغلہ کیا ہے اثار قدیمہ کی کھدائی کرنا اوہ جی ہاں اب تک کئی نادر روزگار چیزیں زمین سے برامت کر چکا ہوں پچھلے دنوں اپنے باغ کی کھدائی کر رہا تھا کہ ایک چالیس ہزار سال پرانا حقہ برامت ہوا لیکن اب اس کے متعلق ایک لمبی بحث شڑ گئی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ حقہ ہے لیکن دوسرے ماہرین اثار قدیمہ کی رائے سے مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حقہ نہیں بلکہ اسپری مشین ہے بلہ حقہ اور اسپری مشین میں کیا علاقہ کوئی نہیں مگر مشکل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک مرغیوں کا ڈربہ بھی نکل آیا ہے جو آدھا رنگین ہے اور آدھا سادھا ماہرین کا خیال ہے کہ اس ڈربے پر اسپری مشین سے رنگ کیا جا رہا تھا کہ ٹھیک اسی وقت توپا ننوح آ گیا اسی لئے رنگائی پوری نہیں ہو سکی کمال ہے بلہ یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ توپا ننوح کے وقت کی چیزیں ہیں ہرگز نہ معلوم ہو سکتا لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ڈربے سے دو چار مچھلیوں کے کانٹے نکل آئے میں کیا بتاؤں پہلے تو مجھے دیان نہیں آیا تھا اور نہ وہ کانٹے چپ چاپ کس کا دیتا اور میری تیوری بے چونوں چرہ تسلیم کر لی جاتی اب میں اسے حقہ کسی طرح ثابت نہیں کر سکتا میری بہت بڑی شکست ہوئی ہے کاش میں جلد ہی کوئی دوسری چیز برامت کر کے اس شرمندگی کو مٹا سکتا امران یہ سب کچھ بڑی سنچیدگی سے کہہ رہا تھا اور سوزی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی خیر مس چوزی دیکھا جائے گا امران نے انگڑائی لی سوزی پلیز اب بار بار میرا نام بھول جاتے ہیں اوہ معاف کیجئے گا امران نے اپنا کان اینڈ کر داہنے گال پر زور سے تپڑ مارا قربو جوار کے لوگ چونکر ہسنے لگے اور امران اس طرح چونکا جیسے وہ کسی اور بات ہسے ہو وہ چاروں طرف دیکھنے لگا پھر چک کر آہستہ سے پوچھا کیا ہوا سوزی کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ کیا جواب دے ویسے وہ بری طرح جیم پرہی تھی کیونکہ اب لوگ اسے بھی بھورنے لگے تھے آپ نے اپنے گال پر تپڑ مارا تھا سوزی حق لائی ان گدوں کے مو پر تو نہیں مارا تھا نا امران نے غسیلے لہجے میں کہا آخر یہ ہسنے کیوں ہیں اس پر سوزی کو ہسی آگئی اچھا آپ بھی ہس رہی ہیں خیر خیر کنفیوشس نے کہا تھا کہ جب لوگ تم پر ہسنے لگے تو تم سمجھ لو کہ تم ان سب کو نیچہ دکھا سکتے ہو سوزی اس دوران میں یہ بھول گئی تھی کہ اس آدمی سے ملنے کا مقصد کیا تھا کنفیوشس کو پڑا ہے آپ نے وہ بولی کیا کنفیوشس کوئی کتاب ہے امران نے جلائی ہوئے لہجے میں کہا آپ مجھے بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جس کی اجازت میں ہرگز نہیں دے سکتا اوہ آپ تو خفا ہو گئے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کیا مطلب تھا آپ کا کچھ نہیں آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے اوہ تو آپ مجھے پاگل کتا بھی سمجھتی ہیں کیوں ارے کمال کرتے ہیں آپ کیا کمال کرتا ہوں کمال کرتی ہیں آپ مجھے پاگل بد دماغ بے وقوف اور نا جانے کیا کیا سمجھ لیا ہے آپ نے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ مینجر کا بچہ مجھے پریشان کرنا چاہتا ہے میں اس سے سمجھ لوں گا امران اپنی جگہ سے اٹھا اور سوزی کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر ڈائننگ ہال سے چھلا گیا سوزی خاموش بیٹی رہی اور اب اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی وہ سوچنے لگی یہ تو سو فیصدی کریک معلوم ہوتا ہے پھر شاید الٹرے کی بیوی بھی پاگل ہی ہے جو الٹرے جیسے ذہین طاقتور اور غیر معمولی قوت برداشت رکھنے والے آدمی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور کلپ سے باہر نکل کر ایک پبلک ٹیلیفون بوت میں آئی الٹرے کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤت پیس میں بولی مسٹر الٹرے پلیز سوزی سویکنگ ہلو بیبی کیا بات ہے اس کا نام عمران ہی ہے نا ہاں ٹھیک یہی نام ہے بیبی میں اسے اس وقت ملی ہوں وہ تو پاگل ہے سو فیصدی پاگل ہاں مجھے بھی یہی معلوم ہوا تھا پھر ماف کیجئے گا شاید میسز الٹرے بھی اپنا ذہنی توازن کو چکی ہے ہو سکتا ہے مگر میں اسے کھونا نہیں چاہتا بیبی اوہ آپ مطمئن رہیے میں اس سے سمجھ لوں گی پس تمہیں اتنا ہی کرنا ہے کہ اسے مگر نہیں ابھی تم اسے ملتی رہو بہت بہتر سوزی نے ریسیور رکھ دیا اور بوت سے باہر نکل آئی تیسری شام بھی جب سوزی آٹھا کرائی تو عمران کو اس کی متعلق سنجیدگی سے غور کرنا پڑا اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید عمران پر دھوکنا بھی پسند نہ کرتی کیونکہ وہ پچھلے دنوں سے برابر حماقت کے بجائے چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ کرتا رہا تھا ظاہر ہے کہ حماقت تو تفریح کا سامان پیدا کرتی ہے مگر چڑچڑاہٹ برداشت کرنا شاید کسی کے بس کا روگ نہ تھا پھر وہ کس ٹائپ کی لڑکی تھی کہ عمران کی چڑچڑاہٹوں سے دوچار ہونے کے باوجود بھی اس کا پیچھا چھوڑتی نظر نہیں آتی تھی عمران نے سب سے پہلے مینجر سے اس کے مطالق پوچھ گچ کی لیکن وہ اسے زیادہ نہ بتا سکا کہ وہ ایک نئی ممبر تھی اور اس نے کلب کے دلچسپ ترین آدمی سے تعارف حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی مسلحتاً عمران نے اس کے مطالق زیادہ گفتگو نہ کی پہرحال وہ لڑکی اس وقت بھی اس کے سر پر مسلط تھی اور عمران سوچ رہا تھا کہ اس طرح مل بیٹھنے کی غرض و غائد کیا ہو سکتی ہے آپ آج بہت خاموش ہیں لڑکی نے چھیڑا پتہ نہیں مجھے تو نہیں محسوس ہوتا کہ میں خاموش ہوں عمران کے ہونٹوں پر خفیب سی مسکرہت نظر آئی چلنا میں وہ خاموش رہا پھر بولا آپ ملائیہ کب واپس جائیں گی کیوں بس یوں ہی میرا خیال ہے کہ اب آپ کو واپس چلے جانا چاہیے اس خیال کی وجہ میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھ سے وجہ نہ پوچھا کیجئے وجہ جب میری ہی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کو کیا بتاؤں خیر چھوڑیے آج میں آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں گھر اپنا ہو یا دوسرے کا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں پھر کیا آپ کی راتیں آسمان کے نیچے گزرتی ہیں نہیں آسمان پر گزرتی ہیں میرا خیال ہے کہ رات کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے کنفیوشس نے کہا تھا ضرور کہا ہوگا کوئی بھی نہیں میں تنہا رہتی ہوں ارے باپ رے امران نے اردو میں کہا اور لڑکی بولی میں سمجھی نہیں آج نہیں کل امران نے کہا آج کیوں نہیں سوزی نے پوچھا آج میری بکری بچہ دینے والی ہے اوہ کیا یہ گندہ شوق بھی رکھتے ہیں آپ یہ گندہ شوق ہے امران نے چلا کر پوچھا یقیناً لڑکی مسکرائی پس آپ براہ کرم مجھے زیادہ غصہ نہ دلائیے آپ عجیب ہیں آپ خود عجیب ہیں بلکہ عجیب ترین ٹیک اسی وقت جولیا ٹائننگ ہال میں داخل ہوئی اور سیدھی امران کی طرف چلی آئی لیکن میں اس کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکی کیونکہ امران کے ساتھ کسی تحریقہ میں کسی لڑکی کا ہونا اس کے لئے بلکل نئی بات تھی اور پھر لڑکی بھی سفید پام اوہ کیا میں مخل ہو رہی ہوں مسٹر امران اس نے امران کو مخاطب کیا نہیں تو ویسے یہ امران نے سوزی کی طرف دیکھ کر کہا میرے دماغ میں خلل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سوزی گڑ بڑا گئی اس نے احتجاج کے لئے ہونڈ کولے ہی تھے کہ جولیا بول پڑی وہ تو ظاہر ہی ہے اسے ثابت کرنے کی کیا ضرورت بہرحال میں تمہاری اجازت کے بغیر یہاں بیٹ رہی ہوں سوزی جولیا کو دیکھنے لگی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا مسسس الٹری یہی ہے جولیا بہت دلکش عورت تھی سوزی اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن نام یاد نہ آیا ویسے اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ مسسس الٹری ہی ہے امران خاموش ہو گیا تھا آپ کی تعریف جولیا نے سوزی کی طرف دیکھ کر کہا اوہ مجھے سوزی کہتے ہیں وہ جلدی سے بول پڑی ابھی حال ہی میں ملائیہ سے آئی ہوں اور تین دن ہوئے آپ کے کلپ کی ممبر بنی تھی مسٹر امران کلپ کے دلچسپ ترین آدمی ہے جولیا نے ایک طویل سانسلی اور کھنکیوں سے امران کی طرف دیکھ دی ہوئی بولی میں جولیا ہوں مسٹر امران واقعی بہت دلچسپ آدمی ہے کنفیوشس نے کہا تھا کہ جب دو عورتیں بیق واقع تمہیں دلچسپ سمجھنے لگیں تو کسی بوڑی عورت کو تلاش کرو جو ان کے بیان کی تصدیق کر سکے سوزی ہسنے لگی پھر جولیا سے بولی کیا یہ کنفیوشس کے سپیشلسٹ ہیں یہ کس چیز کے سپیشلسٹ نہیں ہے جولیا نے سوال کیا سوزی پھر ہسنے لگی لیکن امران قطعی بے تعلقانہ انداز میں بیٹا رہا جولیا اسے چھیڑ چھیڑ کر بولنے پر اکساتی رہی اس سے سوزی نے اسے میسس الٹرے سمجھتے ہوئے اندازہ لگا لیا کہ امران کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے خود وہی ہی اس کے پیچھے لگی ہے ان تین دنوں میں سوزی نے یہ بے محسوس کیا کہ کریک ہونے کے باوجود وہ جن سے مقابل کے لئے خود میں کافی کشش رکھتا ہے سوزی اب اٹھ جانا چاہتی تھی نہ جانے وہ کیوں الٹرے کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ امران شاید میسس الٹرے کا مو لگانا بھی پسند نہیں کرتا وہ خود ہی اس کے پیچھے دمہلاتی پھر رہی ہے اچھا اب اجازت دیجئے وہ اٹھتی ہوئی بولی بیٹی ہے نا جولیا نے کہا اگر آپ میری وجہ سے اٹھ رہی ہوں تو ارے نہیں خطئی نہیں سوزی مسکرائی مجھے دراصل آٹھ بجے ایک جگہ پہنچنا ہے ضرور ضرور امران نے مسافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا نہ جانے کیوں سوزی کو امران کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا لیکن وہ زبردستی مسکراتی رہی کچھ دیر بعد اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوت سے الٹرے کو فون کیا یس بیبی دوسری طرف سے آواز آئی میں اس وقت ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر آئی ہوں اوہ کیا جی ہاں آج مسس الٹرے سے بھی ملاقات ہو گئی وہ واقعی بہت حسین ہے ان کا نام جولیا ہی ہے نا کیا اوہو ہاں جولیا نا دوسری طرف سے توڑے وقفے کے ساتھ کہا گیا ہاں تو تم نے اسے دیکھ لیا بیبی ہاں دیکھ لیا مگر مسٹر الٹرے وہ امران اس سلسلے میں بالکل بے قصور معلوم ہوتا ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ان سے باگنا چاہتا ہے لیکن وہ شاید خود ہی اس پر بری طرح مرمٹی ہیں ہو سکتا ہے بہرحال اس واقعے کو الٹرے کی بدنصیبی ہی کہیں گے اور سنیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں لگاتی ہائے یہ میرے لئے بالکل نہیں اطلاع ہے دوسری طرف سے تہی اور زدہ سی آواز آئی جی ہاں انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ وہ جولیانا فٹس وارٹر ہیں بیبی یہ بڑی زیادتی ہے اب تم خود ہی انصاف کرو کیا کوئی شادی شدہ عورت شوہر کے بجائے باپ کا نام استعمال کر سکتی ہے تو فٹس وارٹر ان کے باپ کا نام ہے ہاں مگر اب یہ عورت خوا مخوا مجھے غصہ دلا رہی ہے الٹرے کی غصیلی آواز آئی آپ کا غصہ فضول ہے مسٹر الٹرے عمران نے ان پر ڈورے نہ ڈالے ہوں گے وہ اس قسم کا آدمی معلوم ہی نہیں ہوتا بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہوں کہ اسے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے خیر یہ غلطی ہے تمہاری وہ دوسرے قسم کے مردوں میں سے ہیں یہ لوگ خوا مخوا عورتوں سے لا پرواہی ظاہر کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے کتے ہوتے ہیں ان کی بے رخی تو دراصل عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے ممکن ہے آپ درست کہہ رہے ہوں ہاں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں بس یہ سمجھو کہ سارا قصور اسی کا ہے یہ بتاؤ کیا وہ تمہارے ساتھ آنے پر آمادہ ہے میں اسے آمادہ کرلوں گی شاید کل شام کو وہ میرے ساتھ باہر نکل سکے اچھی بات ہے کل دس بجے تک تمہیں مقام کے متعلق اطلاع دے دی جائے گی مگر آپ کریں گے کیا بس تم دیکھنا میری حکمت عملی ویسے تم مطمئن رہو کوئی غیر قانونی حرکت ہرگز نہ ہونے پائے گی مجھے اتمنان ہے مسٹر الپری آپ بہت انچے آدمی ہیں شکریہ بیبی مگر افسوس کاش میری بیوی نے کبھی مجھے اس نقطہ نظر سے دیکھا ہوتا آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اسی لئے میں بھی تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اچھا بیبی اور کچھ نہیں جی نہیں دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی آج سردی کمتی اور پچھلی رات کا شفاپ چاند سفید بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بار بار علچ رہا تھا کلوک نے بارہ بجائے اور وزارت خارجہ کا اسسسٹن سیکرٹری کرنل نادر ٹہلتے ٹہلتے رک گیا مغربی سمت کی کڑکی کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا جس سے دور تک پیلا ہوا میدان دکھائی دیتا تھا وہ کڑکی کی طرف بڑا اور دوسرا پٹ بھی کولتا ہوا سلاخوں پر جھگ گیا حد نظر تک چاندنی کھیت کر رہی تھی پھر اس نے بڑی بیچینی سے کلوک کی طرف دیکھا بارہ بچ کر دو منٹ ہوئے تھے اب اس نے اس طرح کلائی کی گڑی پر نظر ڈالی جیسے دیوار سے لگے ہوئے کلوک نے اسے دھوکا دیا ہو باہر حل کیسی سرسرہ ہٹ ہوئی اور وہ چونک پڑا کچھ دور پر خدرو پولوں کی جاڑیوں کا سلسلہ تھا وہ آنکھیں پاڑ پاڑ کر انہیں گورنے لگا پھر دروازہ کول کر باہر نکل آیا اس کے انداز میں بڑی بیچینی تھی جاڑیوں کے قریب پہنچ کر اس نے آہستہ سے کہا سلوانہ اسے اپنی سرگوشی دور تک پیلتی محسوس ہوئی وہ چاروں طرف دیکھنے لگا کیونکہ اسے کوئی جواب نہیں ملاتا توڑی دور تک جاڑیاں متحرک نظر آ رہی تھی وہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا سلوانہ اس نے پھر آہستہ سے پکارا اور چاروں طرف دیکھنے لگا اس بار وہ جاڑیوں میں گستا چلا گیا لیکن اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی گردن میں پندہ سا پڑ گیا ہو ایک جٹکے کے ساتھ رکھ کر اس نے اپنی گردن ٹٹولنی چاہی لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایک مضبوط ہاتھ اس کے مو پر پڑا ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی کسی کی گرفت میں آ گئے اس نے تڑپ کر اس جال سے نکلنا چاہا مگر ممکن نہ ہوا مو پر ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا ایسی صورت میں حلق سے آواز کیا نکلتی وہ زمین پر گرا دیا گیا لیکن بے حص و حرکت شاید بیق وقت کئی آدمیوں نے اسے نبارک کہتا پھر آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں گونجنی والی جھائیں جھائیں گہری ہوتی گئیں ایک بار آنکھوں کے سامنے کوندہ سا لپکا اور پھر گہری تاریخی چھا گئی کانوں کی جھائیں جھائیں ذہن کے اندیروں میں مدغم ہو گئی کرنل نادر اچھے ہاتھ پیر اور بہترین صحت کا مالک تھا لیکن پھر بھی جب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو نقاہت کی وجہ سے آنکھیں کولنے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا لیکن پھر اس طرح اچل پڑا جیسے اچانک کوئی چیز چھپ گئی ہو وہ برہانہ تھا جسم پر ایک تار بھی نہیں تھا اس نے چاروں طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھا اور دیوانوں کے اسے انداز میں پورے کمرے میں چکر لگانے لگا وہ کمرے میں تنہا تھا لیکن یہاں اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ اپنا جسم ڈھانک سکتا اس کا سر بڑی شدت سے چکرہ رہا تھا دفتاں دروازہ کھولنے کی آوازائی اور تین آدمی اندر داخل ہوئے وہ بے تہاشا بیٹھ کر ایک گوشے میں سمٹ گیا آنے والے تینوں سفید پام آدمی پادریوں کی وضع رکھتے تھے ارے دیکھو اس ننگے بے شرم کو ایک نے داڑی پر ہاتھ پیر کر کہا چھی چھی دوسرے نے برا سمو بنایا کیا تم ہے شرم نہیں آتی تیسرے نے ڈپٹی سیکرٹری کو مخاطب کیا ڈپٹی سیکرٹری فوجی آدمی تھا لیکن اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا اس کے لیے بلکل نہیں بات تھی اور وہ بری طرح نروس ہو گیا ارے کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اس پر ایک نے کہا بہرہ ہے شاید دوسرا بولا کیوں کیا تم بہرے ہو تیسرے نے ڈپٹی سیکرٹری کو مخاطب کیا میرے کپڑے لاؤ سور کے بچوں ڈپٹی سیکرٹری نے کب کپاتی ہوئی آواز میں کہا ورنہ چن چن کر قتل کر ڈالوں گا میرے کپڑے لاؤ لاؤ جلدی نکلو یہاں سے سور کے بچوں بھاگل معلوم ہوتا ہے تیسرے نے دوسروں کی طرف دیکھ کر خوف زدہ آواز میں کہا بھاگو یہاں سے اور وہ سچوچ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئے انہوں نے دروازہ بھی بند نہیں کیا ڈپٹی سیکرٹری اٹھ کر دروازی کی طرف بڑھا کہ اسے بند کر کے اندر سے چٹھنی چڑھا دے لیکن پھر وہ ججک کر پیچھے ہٹایا ایک لمبا آدمی دروازے میں کڑا تھا اس کے ہاتھ میں ڈپٹی سیکرٹری کے کپڑے تھے اس نے انہیں اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کپڑے پہن لو اور پھر وہ کمرے سے نکل گیا ڈپٹی سیکرٹری نے بکلائی ہوئے انداز میں کپڑے پہنے اور پھر دروازی کی طرف بڑھا اب اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس وقت پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے گا اس نے اپنی پوری قوت سے لمبے آدمی پر حملہ کر دیا لیکن اپنے ہی زور میں مو کے بل فرش پر ڈیر ہو گیا کیونکہ لمبے آدمی نے بڑی پرتی سے وار خالی کر دیا تھا اور پھر اسے اٹھنے کی محلت نہ مل سکی لمبے آدمی اس پر سوار ہو گیا تھا تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو دوست اس نے ڈپٹی سیکرٹری کی گردن دباتے ہوئے صفا کا نانداز میں کہا اور پھر اچھل کر ہٹ گیا ڈپٹی سیکرٹری زمین سے اٹھا لیکن چپ چاپ کھڑا رہا تم اب بوڑے ہو چلے ہو لمبے آدمی نے کہا اس لئے اس قسم کی ورزشیں تمہارے آساب کے لئے نقصاندے بھی ہو سکتی ہیں مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے ڈپٹی سیکرٹری غور رایا ایک بہت ہی معمولی بات کے لئے جو ذاتی طور پر تمہارے لئے ذرا برابر بھی نقصاندے نہیں ہو سکتی تم صرف اتنا بتا دو کہ ریڈ سکوائر کا غزات کہاں رکے گئے ہیں اوہ ڈپٹی سیکرٹری اسے گورنے لگا میں یہ سننا پسند نہیں کروں گا کہ تم اس سے لا علم ہو لمبے آدمی نے کہا یہ حقیقت ہے کہ میں ان کے مطالق کچھ نہیں جانتا تم اچھی طرح جانتے ہو ڈپٹی سیکرٹری کچھ نہ بولا لمبے آدمی نے مسکرا کر کہا اگر تم نہیں بتاؤ گے تو کپڑے پر اتار لئے جائیں گے اور ایک مجمع ہوگا تمہارے گرد میں ایک آدھ کو جان سے تو مار ہی دوں گا ڈپٹی سیکرٹری غور رایا میں بڑا ضرور ہو چلا ہوں لیکن قوت ہے میرے جسم میں تم احمقہ کسی گفتگو کر رہے ہو تمہیں پچھتانا پڑے گا ڈپٹی سیکرٹری خاموشی سے اسے گورتا رہا تم کسی پاگل کتے کی طرح بھونکنے لگے ہو لمبا آدمی بولا تم ہم سے ہمارے طریقہ کار سے ناواقف ہو ہم تم پر تشدد نہیں کریں گے اس کے باوجود بھی تم اگل دوگے جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں گا دیکھو دوست پھر سوچ لو تمہارے کپڑے اتار لئے جائیں گے تمہاری مرضی ڈپٹی سپیکر نے لا پرواہی سے شانوں کو چمبش دی میں تمہارے پورے خاندان کو اسی طرح یہاں اکٹا کر سکتا ہوں ذرا سوچو تو اگر وہ سب تمہاری ہی طرح برہنہ کر کے اسی کمرے میں تمہارے ساتھ بند کر دیے گئے تو ڈپٹی سیکرٹری سر سے پیر تک لرس گیا اس کی کال اڑا دی جاتی تب بھی کاغذات کے مطالق کچھ نہ بتاتا لیکن یہ حرکت خدا کی پناہ اس کے تصور ہی سے اس کا دل بیٹھنے لگا نہیں اس نے مصدربانہ انداز میں کہا تم ایسا نہیں کر سکتے نمونہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو لمبا آدمی بے دردی سے ہسا بیرے لئے یہ ناممکن نہ ہوگا وہ کاغذات سٹیٹ بینگ کی سیف کسٹڈی میں ہے تم سمجھدار آدمی ہو لمبے آدمی نے سنجیدگی سے کہا لیکن تمہیں اس وقت تک یہاں رہنا پڑے گا جب تک کہ کاغذات ہمارے قبضے میں نہ آ جائیں تم کون ہو ڈپٹی سیکرٹری نے خوف زدہ آواز میں پوچھا الفون سے لمبے آدمی نے آہستہ سے کہا اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ پھیل گئے توتی کی طرح جکی ہوئی ناک کچھ اور زیادہ خمدار معلوم ہونے لگی فون کی گھنٹی دیر سے بج رہی تھی چونکہ یہ امران کا وہ فون تھا جس کے نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں بھی پائے جا سکتے تھے اس لئے اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور گھنٹی بچتی رہی امران کا خیال تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جو اسے اکثر فون پر بور کرتی رہتی ہے اس لئے اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا لیکن جب گھنٹی کسی طرح بند ہونے کو نہیں آئی تو اس نے جلا کر ریسیور اٹھا لیا اور چھنگارتی ہوئی سی آواز میں بولا ہیلو کیا عبدالجبار صاحب موجود ہیں دوسری طرف سے آواز آئی امران کا مو اور زیادہ بگڑ گیا غالباً کسی نے غلط نمبر ڈائل کیے تھے ہیلو دوسری طرف سے پیر آواز آئی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالجبار صاحب گھر پر موجود ہیں موجود ہیں امران نے جواب دیا ذرا فون پر ملا دیجئے میں عبدالجبار ہی بول رہا ہوں اخا جبار بھائی سلام علیکم پہچان آپ نے دوسری طرف سے بولنے والے نے لہکر کہا پہچان لیا اچھا کہیے بھائی صاحب میرا کام ہوا یا نہیں ہو گیا نہیں آپ مزاق کر رہے ہیں ہی ہی امران نے بھی اس کی نقل ہی اتاری اور چند سیکنڈ تک دونوں میں ہی 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 کا تبادلہ ہوتا رہا جب بھائی مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ کام ہو گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا ہاں مجھے یقین ہے کہ کام ہو گیا ہے اور تم گدے ہو جی تم گدے ہو یعنی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یو آر اڈنکی یہ تو ہوا انگریزی میں یعنی اب اور جس زبان میں کہوں یعنی کر دوں آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا میں نواب کرامت علی بول رہا ہوں تم ملکہ وکٹوریا کے بتیجے ہی سہی لیکن ہو گدے اے جب بار تم ہوش میں ہو یا نہیں میں بالکل ہوش میں ہوں نواب کرامت علی تم ایک بار پھر گدے ہو شٹ اپ یو ڈرٹی سوائن میں ڈرٹی سوائن ہی سہی اوہ نواب کرامت علی مگر تم گدے ہو میں تمہیں دیکھ لوں گا سور کے بچے دوسری طرف سے دھڑنے کی آواز آئی میں سور کا بچہ ہی سہی لیکن تم سوفی سے دی گدے ہو اچھا اچھا دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا امران رسیور رکھ کر میں اس کے پاس سے ہی نہ ہٹ پایا تھا کہ پھر گنٹی بچی اب کون ہے بھئی امران رسیور اٹھا کر دھڑا میں جولیا بول رہی ہوں اور تم شاید امران ہو لیکن اس طرح حلق یوں پارتے ہو اگر لائن خراب ہو گئی تو تم کیوں میرے کانکا رہی ہو میرے پاس تمہارے لئے ایک سنسنی خیز خبر ہے کیا میری ڈیڈی نے مسکرانہ سیکھ لیا شش وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری کرنل نادر پرسرار طور پر غائب ہو گئے بڑا اچھا ہوا ان کا پیچھا ٹیلی فون سے چھوٹ گیا اب وہ دنیا میں کوئی ڈنگ کا کام کر سکیں گے میری طرف سے ان کے گروالوں کو مبارک بات دو ریڈ سکوئر کا غزات انہی کی تحویل میں تھے جولیا نے اس کی بکواز کی پرواہ کیے بغیر کہا اہو تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ لا پتہ ہو گئے ہیں گروالوں کا بیان ہے کہ وہ اطلاع دیے بغیر کہیں نہیں جاتے ممکن ہے اس بار غیر اطلاع ہی کے چلے گئے ہوں یہ ناممکن ہے آج صبح ان کی خوابگاہ کا دروازہ کلا ہوا ملا جو کیتو کی طرف کلتا تھا اور وہ ابھی تک غائب ہیں ان کے سلیپر اور سونے کا لباس خوابگاہ میں نہیں ہے ریڈ سکوئر کا غزات کہاں ہے اس کا علم سر سلطان اور کرنل نادر کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہاں تو تم مجھے کیوں بور کر رہی ہو را غزات کی مسئبت تو تمہاری ہی لائی ہوئی ہے وہ مسئبت تو ہم نے اپنے لئے مول لی تھی تم سے کس نے کہا تھا کہ تم تریسیا کا بیگ لے کر بھاگو اس قصے کو ختم کرو میں تم سے ملنا چاہتی ہوں میرے پاس برباد کرنے کے لئے وقت نہیں ہے میں اب اس چکر میں نہیں پڑوں گا تمہیں وقت نکالنا پڑے گا ورنہ تمہاری زندگی تلخ کر دی جائے گی دیکھا جائے گا عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا اب وہ بڑی تیزی سے سر سلطان کے نمبر ڈائل کر رہا تھا گھر پر وہ نہ مل سکے لہٰذا اس نے آفیس کے نمبر ڈائل کیے لیکن وہاں بھی ان سے رابطہ قائم نہ ہو سکا یہ چیز عمران کے لئے تشویش گن تھی آفیس میں معلوم ہوا کہ وہ بھی آفیس پہنچے ہی نہیں اور گھر سے معلوم ہوا تھا کہ دو گھنٹے قبل آفیس جا چکے ہیں درمیان میں کہیں رکنا کم از کم آفیس کے اوقات میں سر سلطان کے لئے ناممکن ہی تھا کیونکہ وہ ایک باعصول آدمی تھے عمران نے سوچا کہ کاغذات کے مطالق سر سلطان یا کرنل نادر کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں تھا لہٰذا ڈپٹی سیکرٹری اس سلسلے میں غائب ہوا ہے تو سر سلطان بھی محفوظ نہیں ہو سکتے اس نے دس منٹ کے اندر ہی اندر فلیٹ چھوڑ دیا سب سے پہلے وہ سر سلطان کے گھر پہنچا وہاں معلوم ہوا کہ سر سلطان کو ان کا ڈرائیور لے گیا تھا وہ خود کار ڈرائیور نہیں کرتے تھے ڈرائیور بھی کوئی نئی آدمی نہیں تھا بلکہ سر سلطان کے ہاں اس کی ملازمت کو تقریباً بیس سال گزر چکے تھے مگر ایک نئی بات معلوم ہوئی سر سلطان آفیس جانے سے قبل کسی سے دیر تک فونٹ پر گفتگو کرتے رہے تھے گفتگو سنی نہیں گئی تھی لیکن ان کے بتیجے نے بتایا کہ وہ اس لمبی گفتگو کے بعد کچھ متفکر سے نظر آنے لگے تھے کیا انہوں نے اس کے بعد گروالوں سے کوئی گفتگو کی تھی امران نے پوچھا نہیں جواب ملا پھر یہ کیسے کہا چاہ سکتا ہے کہ وہ آفیس ہی گئے تھے کیونکہ ان کے معاملات میں کبھی فرق نہیں آیا وہ روزانہ اسی وقت آفیس کے لئے روانہ ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ آفیس جانے سے پہلے کہاں جائیں گے نہیں کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ وہ فون کس کا رخا ہوگا یہ بتانا بہت مشکل ہے پھر امران نے وہی سے جولیا کو فون کیا اب وہ دراصل ڈپٹی سیکرٹری کرنل نادر کے گھر جانا چاہتا تھا جولیا نے شاید پہلے اسے اسی لئے فون کیا تھا لہذا وہ تیار ہو گئی اس نے بتایا کہ وہ ڈپٹی سیکرٹری کے بنگلے کے قریب ہی ملے گی کچھ دیرواد امران کی ٹویسٹر سر سلطان کے بنگلے کے کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی اس کا ذہن شاید اسی رفتار سے سوچ رہا تھا جس رفتار سے اس کی ٹویسٹر سڑکے ناپ رہی تھی الفانسے اور تریسیا لازمی طور پر یہی ہیں لہذا کاغذات ہر وقت ان کے ہاتھوں میں پہنچ سکتے ہیں اتنے دنوں کی خاموشی یقین ان کسی طوفان ہی کا پیش خیم آتی ممکن ہے اب انہوں نے پھر کاغذات کے حصول کیلئے جتوجہت شروع کر دی ہو اور پھر ابھی حال ہی میں تنویر پر حملہ بھی ہو چکا تھا اور پھل حال سیکرٹ سرویس کے ممبران جن مجرموں کی نظر میں تھے وہ تریسیا کے ساتھی ہی ہو سکتے تھے ڈپٹی سیکرٹری کے بنگلے کے قریب اسے جولیا کی کار نظر آئی اس نے بھی اپنی ٹویسٹر روک دی لیکن نیچے نہیں اترا جولیا نے اپنی کار سٹارٹ کی اور امران کو بھی گاڑی کمپونڈ میں لے چلنے کا اشارہ کیا بحیثیت امران وہ یہاں تنہا نہیں آ سکتا تھا ورنہ اسے علم تا کہ کاغذات ڈپٹی سیکرٹری ہی کے تحویل میں تھے اور اسی لئے اس نے بحیثیت ایکس ٹو جولیا کو ہدایت کی تھی کہ وہ ڈپٹی سیکرٹری پر نظر رکھے جولیا آج ہی ایک بار پہلے بھی ڈپٹی سیکرٹری کے اس کمرے کا جائزہ لے چکی تھی جہاں سے وہ غائب ہوئے تھے وہ امران کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے گئی امران کافی دیر تک کمرے کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے دروازہ کھولا جو میدان کی طرف تھا ادھر سے تو اندر کے اکھاڑے کی پریہ بھی آ سکتی ہیں امران نے جولیا کو آنکھ مار کر کہا پھر یق بیق چونکر بولا ہاں آئے تو کیا وہ کا غزات کرنل نادر نے گھر پر رکھے ہوں گے میں انہیں اتنا احمق نہیں سمجھتی پھر وہ کہاں رکھے ہوں گے سر سلطان کے علاوہ شاید کسی کو بھی علم نہ ہو ہاں کیا تمہارے چوہے ایکس ٹو کو بھی علم نہ ہوگا پتہ نہیں اس سے پوچھو ورنکہ غزات ہاتھ سے گئے آج کل ہمارا چیف آفیسر لا پتہ ہے اسے کئی بار پونٹ کر چکی ہوں لیکن جواب نہیں ملتا امران سوچنے لگا وہ اللو کا پتہ کیا بتائے گا جب خود اسے علم ہی نہیں ہے کہ غزات کہاں ہوں گے یہ حقیقت تھی کہ اسے علم نہیں تھا سر سلطان کی زبانی اسے صرف اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ غزات کرنل نادر کی تحویل میں ہے لیکن شاید انہوں نے یہ بتانے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی کہ کرنل نادر نے انہیں کہاں رکھا ہے ان کے گروالوں کا کیا خیال ہے وہ بیچارے اتنے بتحواس ہیں کہ انہیں کوئی خیال ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا کرنل نادر کے لیے یہ پہلا واقعہ ہے یا پہلے بھی کبھی ایسا ہو چکا ہے میں نے بھی گروالوں سے یہ سوال کیا تھا لیکن کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملا سارے گروالے پریشان ہیں لیکن کرنل نادر کی بیوی بڑے غصے میں معلوم ہوتی ہے اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی تمہیں وہ کس حیثیت سے جانتی ہے امران نے سوال کیا اوہ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میرا تعلق محکمہ سراغرسانی سے ہے اور اس کی بیوی نے یقین نہیں کیا میں نہیں کہہ سکتی کہ اسے یقین آیا تھا کہ نہیں لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو میں اس کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں جولیا نے پھر کوئی سوال نہیں کیا کچھ دیر بعد امران کرنل نادر کی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا وہ ایک بھاری برکم اور چڑچڑے مزاجی عورت تھی میں نہیں سمجھ سکتی وہ انت نے پلا کر بولی آخر اس معاملے میں محکمہ سراغرسانی کیوں کوت پڑا کہیں گئے ہوں گے واپس آ جائیں گے آپ کو ان کے اس طرح غائب ہو جانے پر تشویش نہیں ہے امران نے پوچھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی جواب نہ دے کر آپ نقصان میں رہیں گی امران نے آہستہ سے کہا ہو سکتا ہے کہ کرنل کی زندگی خطرے میں ہو کیا مطلب عورت یک و یک چونگ پڑی زندگی خطرے میں ہونا بجے خود ایک بہت بڑا مطلب ہے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل وہ کس وقت خوابگاہ میں گئے تھے اور انچلنم ہے تشویش کن نظروں سے امران کی طرف دیکھتی رہی پھر بولی پتہ نہیں کس وقت گئے تھے یہ بتانا مشکل ہے آپ نے آخری بار انہیں کس وقت دیکھا تھا شاید نو بجے وہ ڈرائنگ روم سے اٹھے تھے اور پھر خوابگاہ کی طرف گئے ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ رات بر بستر پر نہیں لیٹے نہ لیٹے ہوں گے عورت نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو جہنم میں جائیں آپ کرنل صاحب سے ناراض معلوم ہوتی ہیں امران مسکر آیا میں اب کسی بات کا جواب نہیں دوں گی عورت نے کہا اور اٹھ کر سٹیڈی سے چلی گئی امران لون پر نکل آیا جولیا کا اندازہ صحیح تھا گھر کے دوسرے افراد یقیناً بدحواستے لیکن کرنل کی بیوی اس واقعے سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں معلوم ہوتی تھی امران نے فردن فردن ہر ایک سے سوالات کیے تھے لیکن حاصل کی ہوئی معلومات تشفی بخش نہیں تھی آخر میں وہ ایک نوجوان ملازمہ سے جا ٹک رایا تم تو جانتی ہی ہوگی کہ کرنل صاحب کہاں گئے ہیں امران اپنی بائی آنگ دبا کر آہستہ سے بولا میں کیا جانوں وہ چیخی بیگم صاحب کا خیال تو یہی ہے کہ کرنل صاحب تمہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں ارے واہ میرے مو پر کہیں تو میں جوتی پر مارتی ہوں ایسی نوکری کو اس موٹی پر مجھے بڑا غصہ آیا تھا امران نے ہمدردانہ لیجے میں کہا خوا مخوا تم جیسی شریف لڑکی کو عیب لگاتی ہے ہاں وہ کہہ کو بتائیں گی کہ صاحب بارہ بجے رات تک اس پرکٹی سے جاپانی زبان سیکھا کرتے تھے اچھا امران رزدارانہ لیجے میں سر ہلا کر بولا ہاں صاحب وہی سونے کے کمرے میں کون ہے وہ پرکٹی میم ہے اب بیگم صاحبہ کا خیال ہے کہ اسی کے ساتھ کہیں چل دیئے ہوں گے ضرور یہی بات ہوگی امران سر ہلا کر بولا کیا وہ میدان کے طرف کے دروازے سے آیا کرتی تھی اور کیا ادھر سے ہی تو آتی ہوگی ایک راگ بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تھا خوب گرجی برسی صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ تو روز آتی ہے کیونکہ وہ اسے جاپانی زبان سیکھ رہے ہیں یہ زبان سیکھنے کے بعد ان کی ترقی ہو جائے گی اہدہ بڑھا کر انہیں جاپان بیچ دیا جائے گا واہ بھئی بڑا بھی چالاک معلوم ہوتا ہے امران پھر اسے آنکھ مار کر مسکر آیا اور وہ اٹلا کر بولی اب جانے دیجئے مجھے مگر بیگم صاحبہ سے یہ نہ بتائیے گا کبھی نہیں میں اب اس موٹی خونخوار عورت سے بات نہیں کروں گا مگر سنو تو کیا وہ دن میں بھی آتی رہی ہے نہیں میں نے اسے ابھی تک دیکھا نہیں ہے گر میں ہلڑ ہوا تھا میں نے بھی سن لیا ہلڑ کب ہوا تھا تین چار دن ہوئے اس پرکٹی کا نام تو سنا ہی ہوگا تم نے نہیں میں نام وام نہیں چانتی اچھا بتاؤ خدا تمہیں کوئی سعادت مندولہ نصیب کرے ارے واہ ہم سے مزاخ نہ کرنا بڑے آئے کہیں کہ وہ امران کو مو چڑھا کر بھاگ گئی امران نے ایک بار پھر کرنل نادر کی بیوی سے رجوع کرنا چاہا لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا آخر امران نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا مجھے بھی جاپانی زبان سے بہت دلچسپی ہے لیکن کرنل صاحب جاپان نہیں بیجے جا سکتے البتہ وہ عورت انہیں جہنم میں ضرور پہنچا سکتی ہے یہ تحریر بیگم نادر کو بیج دی گئی اور پھر وہ توڑی دیر بعد اسٹڈی میں موجود تھی لیکن اس کی سرخ آنکھیں اور پل کے کچھ متورم سی نظر آ رہی تھی شاید وہ روئی تھی مجھے افسوس ہے محترمہ امران نے مغموم آواز میں کہا دنیا کی کوئی عورت اسے برداشت نہیں کر سکتی کام کی بات عورت ہاتھ اٹھا کر بولی مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے آہاں ہاں میں اس عورت کا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں نام مجھے نہیں معلوم حلیہ بتا سکیں گی آپ میں نے صرف ایک بار ایک جلگ دیکھی تھی اس کا حولیہ بھی نہ بتا سکوں گی کیا وہ پچھلی رات بھی ان کے کمرے میں تھی مجھے علم نہیں کیا آپ مجھے ان کی خوابگاہ کی تلاشی لینے کی اجازت دیں گی آخر محکمہ سراغ رسانی کو ان کے کہیں غائب ہو جانے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ ایک بہت ہی خاص قسم کا معاملہ ہے ورنہ ہمیں ان کے غائب ہو جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی دفتن جولیا حامتی ہوئی اسٹڈی میں داخل ہوئی کیا بات ہے عمران نے اسے گورتے ہوئے پوچھا چلو جلدی کیوں کوئی خاص بات سر سلطان مل گئے ہیں ان کی گار ایک ویران مقام پر ملی ہے وہ خود بے ہوش ہیں اور ڈرائیور لا پتا ہے اوہ عمران نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونڈ سکوڑے مگر تم تو یہاں تھی ابھی ابھی جعفری نے فون پر کہا ہے اسے علم ہے کہ ہم یہاں ہیں تو اب کہاں ہیں سر سلطان یہ کیا قصہ ہے بیگم نادر نے بوکلائی ہوئے انداز میں کہا سر سلطان وہی ہے نا جو کرنل کے آفسر ہیں جی ہاں وہی اتفاق سے وہ بھی اس عورت سے جاپانی سیکھتے تھے بیگم نادر نے حیرت سے مو کولا اور پربند کر لیا عمران کو کمرے کی تلاشی لینے کی اجازت مل گئی تھی اس نے ذرا سی دھیر میں پورا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا چولیا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ عمران کیا کر رہا ہے اس کا خیال تھا کہ سر سلطان والی خبر عمران کیلئے بڑی سنسنی خیص ثابت ہوگی اور شاید وہ بوکلاہٹ میں جوتے اتار کر سیول ہسپتال کے سم دوڑنا شروع کرے گا کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ عمران ایک بڑی سی کنجی ہاتھ میں لیے اسے اس طرح گور رہا تھا جیسے اس پر ایک گندی سی گالی تحریر ہو عمران جولیا کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور کنجی جیب میں ڈال لی پھر وہ فون کی طرف بڑا کسی کے نمبر ڈائل کیے اور جب گفتگو شروع ہوئی تو جولیا کو معلوم ہوا کہ وہ سٹیٹ بینک کے ایک آفیسر سے ہم کلام ہے لیکن عمران نے خود کو محکمہ سر اغرسانی کا ایک آفیسر ظاہر کیا تھا جب وہ ریسیور رکھ کر جولیا کی طرف مڑا تو اس نے اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ انداز کی مسکراہت دی کی کاغذات سٹیٹ بینک کی سیف کسٹڈی میں ہے اس نے آہستہ سے کہا اوہ تو کیا وہ کنجی وہ کنجی اسی سیف کی ہے جس میں کاغذات رکھے ہوئے ہیں عمران نے کہا کسی اور نے بھی تیرہ نمبر کی تجوری کے مطالق بھی ابھی بینک سے گفتگو کی تھی اور اس نے بھی خود کو محکمہ سر اغرسانی کا ایک آفیسر ظاہر کیا تھا بلا محکمہ سر اغرسانی کو ان کاغذات کے مطالق کیسے معلوم ہو سکتا ہے کیوں کیا خیال ہے اوہ تو پھر یہ سمجھا جائے کہ کرنل نادر الفانسی کی قید میں ہے اور کاغذات کے مطالق بتا چکے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اگر یہ صحیح ہے تو یقین رکھو کہ سر سلطان بھی آسانی سے ہوش میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کاغذات کے مطالق اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کرنل نادر کو ہے آج رات کوئی نہ کوئی اسی کنجی کو حاصل کرنے کے لئے امارت میں ضرور گسے گا کیا تم نے اس کنجی کے لئے تلاشی لی تھی نہیں میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جس سے اس عورت پر روشنی پڑ سکے کنجی تو اتفاقا ہاتھ آ گئی اور اپنی محنت برباد نہیں ہوئی اور اس عورت کے مطالق کیا معلوم ہوا کچھ بھی نہیں ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا اب کیا ارادہ ہے ایک بکری کا بچہ پال کر اسے جوان کرنے کی کوشش کروں گا عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا تب تم اس عمارت سے بھی نہیں نکل سکو گے میں کرنل کے گروالوں سے کہہ دوں گی کہ محکمہ سراغرسانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہہ کر دیکھ لو پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے ٹھیک اسی وقت میں کرنل کی بیوی کو یہ اطلاع دوں گا کہ جاپانی سکانے والی عورت یہی ہے وہ کیا بکارے گی میرا بس دیکھ لینا جاؤ کہہ دو اس سے میری طرف سے پوری اجازت ہے بیکار بات نہ بڑھاؤ کنجی تم نہیں لے جا سکتے ہو سکتا ہے دیر ہو جانے پر سر سلطان کبھی ہوش میں نہ آسکیں امنان نے خوشک لہجے میں کہا اور کمرے سے نکلا چلا گیا جولیا بھی اس کے پیچھے تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی لیکن عمران اسے پہلے ہی اپنی کار تک پہنچ گیا تھا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گسارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مہربانی سے ہمارا چینل مونٹائز ہو سکے شکریہ سر سلطان کو رات نو بجے تک ہوش نہیں آیا تھا پھر عمران سیول ہسپتال سے چلا آیا ڈاکٹروں کی رائی تھی کہ ان کے جسم میں کوئی گہری خواب آور دواء پہنچائی گئی ہے جس کا اثر جلت زائل ہوتا ہوا نہیں معلوم ہوتا لیکن خود ان کے علم میں کوئی ایسی خواب آور دواء نہیں تھی جس کا اثر اتنا زیادہ دیر پاس ثابت ہو سکتا ہو عمران سیول ہسپتال سے کرنل نادر کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا اسے یقین تھا کہ آج رات اس کے بنگلے میں گسنے کی کوشش ضرور کی جائے گی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جولیا اور اس کے ساتھی یقینی طور پر بنگلے کی نگرانی کر رہے ہوں گے کیونکہ اس نے جولیا پر اپنا یہ خیال ظاہر کر دیا تھا کہ آج رات کرنل نادر کے بنگلے پر کاغذات کے خواہ خان ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس نے اپنی ٹویسٹر بنگلے سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی اور خود پیدل چلتا ہوا کرنل نادر کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا جو میدان کی طرف تھا میدان تاریخی اور سنناٹے میں ڈوبا ہوا تھا عمران خدرو جاڑیوں میں چھپ گیا پھر اسے خیال آیا ممکن ہے اس کا یہ اقدام احمقانہ ہو وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ماتحد آج یہاں موجود نہیں معلوم ہوتے حالانکہ جولیا کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سلزلے میں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرے گی عمران جاڑیوں میں بیٹا رہا اس کے خیال کے مطابق جولیا اتنی گدی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک وہ قوے کا امکان ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف سے آنکھیں بن کر لیتی وقت گزرتا رہا تقریباً دس بجے عمران کو کچھ آہٹے سنائی تھی اور وہ اندیرے میں آنکھیں پارنے لگا لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے نہایت احتیاط سے پیچھے کسک جانا پڑا کیونکہ چار آدمی سینے کے بلزمین پر رینگتے ہوئے جاڑیوں کے قریب سے گزر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رخ جاڑیوں کی طرف ہو گیا اور وہ اندر گستے چلے آئے عمران نے سانس رو کی اور ایک طرف سمٹا چلا گیا عمران ان کی سرگوشیاں سنتا رہا اس نے توڑی ہی دیر میں انہیں پہچان لیا وہ اس کے ماتحت ہی تھے کیپٹن جافری کیپٹن خاور سارجنٹ ناشاد اور لفٹنن چوہان پھر اس کی ریڈیم ڈائل کی گڑی نے گیارہ بجائے اور وہ آہستہ آہستہ کسکتا ہوا جاڑیوں کے سرے پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا توڑی ہی دیر بعد وہ کرنل نادر کی خوابگاہ کے اقبی دروازے سے زیادہ دور نہیں تھا اب وہ اتمنان سے بیٹھ گیا وہ اپنے ماتحتوں سے تقریباً بیز گز کے فاصلے پر تھا دفتن بنگلے کی کمپاؤنڈ سے شور و غل کی آوازیں بلند ہوئیں عمران چونکا لیکن پھر جہاں تا وہی رک گیا اس کے ماتحت جانیوں سے نکل کر کمپاؤنڈ کی طرف جا رہے تھے شور بڑھتا ہی رہا لیکن میدان ویران پڑھا تھا شاید امارت کی کسی حصے میں آگ لگ گئی تھی شور و غل سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا عمران کے ذہن نے اسے فوراں ہی مانی پہنا دیئے اور وہ وہی بیٹھا رہا متحرک نظر آنے لگا تاروں کی چاہو میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ دروازے پر توڑی دیر کے لیے جھکا رہا پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے دیوار اسے نگل گئی ہو غالباً دروازہ کول کر اندر داخل ہو چکا تھا کمپاؤنڈ سے شور و غل کی آوازیں برابر چلی آ رہی تھی عمران توڑے توقف کے ساتھ اٹھا اور سینے کے بل رینگتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا دروازہ اندر سے بنتا وہ بہت آہستگی سے اٹھا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد دروازہ پر کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران اس پر سوار تھا اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اس کی گردن پر عمران کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور پھر وہ کسی وزنی تیلے کی طرح زمین پر ڈیر ہو گیا کچھ دیر بعد عمران کی ٹویسٹر دانش منزل کی طرف جا رہی تھی اور اس کی اسٹپنی میں ایک بے ہوش آدمی بنتا اسے ٹویسٹر تک لے جانے میں عمران کو بڑی ہی محنت کرنی پڑی تھی اسی لیے آگ بجانے والوں کی بیڑ سے کترا کر نکلنا پڑا تھا اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تدبیر بڑی اچھی تھی عمارت کے اگلے حصے میں ایسی جگہ آگ لگا کر جس کا اثر دور تک نہ ہو سکے لوگوں کو الجایا جا سکے اس طرح اس آدمی کے کام میں خلل پڑنے کے امکانات ختم ہو گئے تھے جو خوابگاہ کا عقبی دروازہ کول کر اندر داخل ہوا تھا عمران یہ دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا کہ آگ کس حصے میں لگی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے لیے ان لوگوں نے نوکروں کے کوارٹروں ہی کو منتخب کیا ہوگا جو اصل عمارت سے کافی فاصلے پڑتے کچھ دیر بعد ٹویسٹر دانش منزل کی تاریخ کمپونڈ میں داخل ہوئی سیکرٹ سرویس والوں میں اس عمارت کو ایکس ٹو کا ہیڈکوارٹر سمجھا جاتا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی ایکس ٹو کی اجازت حاصل کیے بغیر اس کمپونڈ میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا عمران بے ہوش آدمی کو کمر پر لادے ہوئے عمارت میں داخل ہوا اور جب وہ سانڈ پروف کمرے میں پہنچا تو روشنی میں شکار پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ کھلو تھا یہ تیریسیا کا آدمی سے سیرو تھا وہی اندہ جس نے ایک بار اسے بہت زچ کیا تھا عمران نے اسے ایک کرسی پر ڈال دیا اور خود بھی ایک کرسی کے ہتے پر ٹک کر چیونگم کا پیکٹ پارنے لگا اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتہ میز مسکرہ ہٹ دی کچھ دیر بعد سیسیرو کو ہوش آ گیا اور وہ اس طرح کرسی سے اچھلا جیسے کسی نے اس پر حملہ کر دیا ہو لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی اس کا مو کھل گیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مشین چلتے چلتے رک گئی ہو تہ 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 تم عمران حکلایا تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو سیسیرو خاموش کڑا پل کے جبکاتا رہا غالباً بری طرح بکلایا ہوا تھا کنفیوشس نے کہا تھا عمران نے اسے انک مار کر مسکراتے ہوئے کہا مگر کنفیوشس نے غلط کہا تھا اس کے برقس مدوبالہ نے ٹیک کہا ہے کہ لکس ٹائلٹ سابون کی ٹیکیا چبانے سے فلم اسٹاروں کی رنگت نکراتی ہے تفتہاً سیسیرو نے عمران پر چلانگ لگائی لیکن نہایت اتمنان سے سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا ارے خدا تمہیں غارت کرے عمران اس کی طرف مڑ کر بولا تمہاری رنگت تو نہ نکرے گی خواہ تم سوڑا کاسٹی کی پوری بالٹی چڑھا جاؤ تقریباً پندرہ منٹ تک یہ اچل کو جاری رہی لیکن سیسیرو عمران کو ہاتھ نہ لگا سکا آخر وہ تک ہار کر رک گیا اور کسی گدے کی طرح ہامنے لگا کنفیوشس عمران نے کچھ کہنا چاہا شٹ اپ سیسیرو حلق پاڑ کر دھارا آہستہ ذرا آہستہ عمران نے مس مسی صورت بنا کر کہا میں کمزور دل کا آدمی ہوں میرا ہارڈ بھی فیل ہو سکتا ہے تم کسی حقیر کیڑے کی طرح دفنا دیے جاؤ گے سیسیرو ہامتا ہوا بولا نہیں دوست ایسا نہ کرنا عمران کا گیایا لو یہ کنجی حاضر ہے مجھے معاف کر دو عمران نے جب سے تجوری کی کنجی نکال کر اسے دکھائی سیسیرو جپٹا شاید وہ اسی چکر میں تھا کہ عمران اس بار بھی جکائی دے کر الگ ہٹ جانے کی کوشش کرے گا اسی لئے اس نے اپنے ذہن کو کافی چاک و چوبن کر کے حملہ کیا تھا لیکن وہ عمران تھا اس سے سرزد ہونے والا ہر فعل اس کے حریفوں کے لئے عموما غیر متوقع ہی ثابت ہوا کرتا سیسیرو بھی دوکہ کھا گیا نہ صرف دوکہ بلکہ چوڑ بھی عمران نے اچل کر دونوں پیر اس کے سینے میں مارے تھے سیسیرو کے حلق سے ایک طویل کا راہ نکلی اور وہ بڑی میس سے پسلتا ہوا دوسری طرف جا گیا رہا اس بار اس کا پرتیلہ پن جواب دے گیا تھا وہ فوراں ہی نہ اٹھ سکا معاف کرنا پیارے عمران نے مغموم لہجے میں کہا اس بار میں نے گدو کیسی حرکت کی اپنا دل میری طرف سے صاف کر ڈالو آئندہ ایسا نہ ہوگا میں تجھے مار ڈالوں گا سیسیرو دونوں مٹیاں بینچ کر چیخا کنفیوشس نے کہا تھا سیسیرو نے کنفیوشس کو ایک گندی سی گالی دی اور پھر جھپٹا عمران نے جھک کر اس کے پیٹ پر ٹکھر ماری مگر اس بار وہ خود بھی نہ سمد سکا اور دونوں نیچے اوپر پرش پر ڈیر ہو گئے عمران نے گرتے گرتے اپنی کوہنیاں اس کے سینے پر ٹکھاڑی تھی اس لئے اسے سیسیرو کی گرف سے نکل آنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ورنہ سیسیرو نے اس کی گردن اپنے بازووں میں جگڑنے کی کوشش کی تھی یہ ٹکر آخری ثابت ہوئی اور اس نے سیسیرو کے کسبل نکال دیے وہ اٹھا لیکن کڑا نہیں ہوا میں اس کے پائے سے ٹک کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اب بتاؤ پیارے سیسیرو کہ محکمہ خارجہ کا ڈپٹے سیکرٹری کرنل نادر کہاں ہے عمران نے اس کا مزاق اڑانے کے انداز میں پوچھا سیسیرو نے آنکھیں کھول دی جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھی وہ اس وقت کسی درندے سے مشابہ معلوم ہو رہا تھا تم اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا تمہارے فرشتے بھی مجھ سے نہیں معلوم کر سکتے میرے فرشتے تو اس وقت پنک پونک کل رہے ہوں گے میں ہی معلوم کر لوں گا کوشش کرو کوشش بہت بڑی چیز ہے تم کوشش کے بغیر ہی بتا دوگے عمران نے لا پروائی سے کہا پھر ہلکے سے قیقہ کے ساتھ بولا وہاں آگ لگانے والی سکیم تو بڑی شاندار تھی مگر تم لوگ ہمیشہ یہ بول جاتے ہو کہ مقابلہ عمران جیسے بے وقوف سے ہے تمہاری موت قریب آگئی ہے الفانسے تمہیں بڑی بے دردی سے مارڈا لے گا سیسیرو نے کہا تم الفانسے سے کم تو نہیں ہو میں الفانسے کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں تب تو مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک تر کم تر آدمی پر ہاتھ اٹھایا تھا عمران نے مغموم لہجے میں کہا اچھا سیسیرو اب میں تمہارے لیے ہاتھ بھی استعمال نہ کروں گا چلو بتاؤ کرنل نادر کہاں ہے میں کسی کرنل نادر کو نہیں جانتا تب پھر کیا تم مرگیاں چھوڑانے کے لیے اس گھر میں گسے تھے میں کسی کے گھر میں نہیں گساتا تم جھوٹے ہو اچھی بات ہے یہ کمرہ تمہاری قبر بنے گا عمران نے کہا اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا سیسیرو اس کی طرف جھپتا اور دوسرے ہی لمحے میں اس کی پیٹ پر عمران کی لات پڑی وہ پیٹ دبائی ہوئے دہرہ ہو گیا میں وعدہ کر چکا ہوں پیارے سیسیرو کہ تمہارے لیے ہاتھ استعمال نہیں کروں گا کم تر آدمیوں سے اسی طرح نپڑتا ہوں عمران نے کہا اور کمرے سے نکل آیا خودکار دروازہ بند ہو کر مخفل ہو گیا اب وہ ایک ایسے کمرے میں آیا جہاں ایک بڑی میز پر تین فون رکھے ہوئے تھے اس نے ایک پر جولیا کے نمبر ڈائل کیے یس سر دوسری طرف سے جولیا کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی میرے سارے ماتحد گھدے ہیں سبردست غلطی ہوئی جناب بگر کیوں کیا ان کی مدد کے بغیر آگنا بچتی میں نہیں کہہ سکتی کہ ان سے یہ ہماقت کیسے سرزد ہوئی میں تو آپ کے احکامات کے انتظار میں گھر پر ہی رک گئی تھی خیر دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں الفانسے کا نائف سیسیرو بند ہے اس سے معلوم کرو کہ کرنل نادر کہاں ہے سیسیرو جولیا نے حیرت سے دہرایا ہاں اور دوسرا کام تمہیں امران سے سٹیٹ بینک کے سیف کی کنجی حاصل کرنا ہے دوسرا کام بہت مشکل ہے جناب کیوں ہم بس ایک اسی سے نہیں نپڑ سکتے تم سب نالائک ہو اچھا خیر میں ہی دیکھوں گا بگر سیسیرو آپ کو کہاں ملا کرنل کی خوابگاہ پر اگر میں سب کچھ تم لوگوں پر چھوڑ دوں تو نہ میری چیف آفسری قائم رہ سکتی ہے اور نہ تم لوگوں کی ملازمتیں امران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا سیسیرو نے اپنے گرد کڑے ہوئے نقاب پوشوں کو خونخوار نظروں سے دیکھا لیکن چھپ چھپ بیٹھا رہا سیدھے کڑے ہو جاؤ ایک نے اس سے کہا لیکن سیسیرو نے دوسری طرف مو پیر لیا نتیجے کے طور پر اسے ایک مغز ہلا دینے والا تپر برداشت کرنا پڑا لفظ برداشت مناسب نہیں ہے کیونکہ تپر کاتے ہی سیسیرو کسی بھوکے بیڑیے کی طرح بپر گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اسی وقت موت یا زندگی کا فیصلہ کر دے گا ایکس ٹو کے چاروں ماہ تحت شاید اس خیال میں تھے کہ وہ اسے ایک خارج جدہ چوہے سے بھی کم تر پائیں گے لہٰذا اس کا یہ حملہ ان کے لئے غیر متوقع بھی تھا جتنی دیر میں وہ سنبھلتے سسیرو دروازے تک پہنچ چکا تھا پھر اس نے ان چاروں پر ایک کرسی کینچ ماری شاید وہ پہلے ہی عمران کو دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ چکا تھا اسی لئے اس خودکار دروازہ کو کھولنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی دوسرے ہی لمحے وہ باہر تھا چاروں اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ کمپونٹ میں پہنچ گیا اور اب اسے پا لینا یقیناً مشکل تھا کیونکہ کمپونٹ کافی کشادہ تھی اور اس میں جگہ جگہ مختلف قسم کی گھنی بیلے اور جاڑیاں تھی اور پھر اندیرہ تو تاہی ایکس ٹو کے ماتحتوں کی بوکلاہت قابل دیت تھی وہ اندیرے میں ادھر ادھر سر مارتے رہے لیکن ان میں سے کسی کو بھی اتنی عقل نہیں آئی کہ پاٹک پر پہنچ جاتا کمپونٹ کی دیواریں کافی انچی تھی لہٰذا انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ فرار کے لیے وہ پاٹک ہی کو ترجیح دے گا تقریباً آدھے گھنٹے تک سر مارنے کے باوجود بھی وہ اسے نہ پاسکے اب کیا ہوگا جعفری صاحب سارڈٹ نشاد نے ہامتے ہوئے کہا ہوگا کیا سب تمہاری بدولت ہوا تم نے اسے تپڑ کیوں مارا تھا اے سبحان اللہ تو کیا میں اسے سجدہ کرتا نشاد بگڑ گیا دراصل ہمیں مغالطہ ہوا تھا لیفٹنان چوہان نے کہا پھر کیا کیا جائے کیپٹن خاور نے کہا کھا جائے گا وہ زندہ نہیں چھوڑے گا جعفری بولا کوئی بہانہ سوچو نشاد بڑھ بڑھایا بہانہ خاور نے غسیلی آواز میں کہا بہانہ سوچ کر کیا کرو گے کام تم ہی نے بگاڑا ہے خدا کی پناہ تم لوگ تو ہاتھ دو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو یہ کہاں کی انسانیت ہے مارے بغیر وہ کیسے بتاتا ویسے اگر اسے مٹھائیاں پیش کرنے کا ارادہ تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا اور دوسری غلطی سب سے ہوئی ہے لیفٹنان چوہان بولا ہم میں سے کسی نہ کسی کو پاٹک پر ضرور جانا چاہیے تھا وہ سب کچھ ہوا مگر اب کیا ہوگا کیپٹن جعفری بڑھ بڑھایا سنا یار سارجنٹ ناشاد نے ہانک لگائی اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو ہم اس ملازمت سے سب اگدوش کر دیے جائیں گے یا نہ کیے جائیں گے لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ اس وقت تک کسی اچھے سے بار میں بیٹھ کر غم غلط نہ کیا جائے کیا سمجھے تم ضرور غم غلط کرو خاور نے غسیلی آواز میں کہا ہمارا بیڑا تو قرق کر ہی چکے یار تم سب بڑے ڈر پوک ہو ناشاد نے برا سا مو بنایا میں تو چلا تم لوگ یہی کڑے رات تک جک مارتے رہو ناشاد نے کہا اور لمبے لمبے ڈک برتا ہوا کمپونڈ سے نکل گیا امران نے جب سنا تو سر پیٹ لیا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان چاروں کی بوٹیاں اڑا دے ابھی ابھی اسے جولیا نے فون پر اس واقعے کی اطلاع دی تھی اور ریسیور امران کے ہاتھ ہی میں تھا تم خود وہاں کیوں نہیں موجود تھی امران نے غسیلے لہجے میں کہا اور پھر جب یہ چاروں گدے کچھ ہی دیر پہلے ایک بڑی ہماقت کر چکے تھے تم نے انہیں بھیجا ہی کیوں سیسیرو معمولی آدمیوں میں سے نہیں ہے وہ کوئی گٹیا قسم کا چوریا اور چکا بھی نہیں کہ تشدد کے ذریعے اس سے کچھ معلوم کیا جا سکے اچھا اب تم جہنم میں جاؤ ایکس ٹو یہ کام تنہا انجام دے گا اب سنیے تو سہی شٹ اپ امران غرائیہ اور سلسلہ منقطع ہو گیا اب وہ پھر اندھیرے میں تھا اس نے سوچا تھا کہ سیسیرو کے ذریعے نہ صرف کرنل نادر کا سراغ مل سکے گا بلکہ اس طرح تریسیہ اور الفانسے تک بھی اس کی رسائی ممکن تھی مگر اب وہ اپنے ماتہتوں کے ناکارہ پن پر دان پیس رہا تھا سزا وہ بڑھ بڑھ آیا انہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے اس نے فون پر سارجنٹ ناشاد کے نمبر ڈائل کیے یق یق دوسری طرف سے آواز آئی کھون بولتا پڑا ہے سالا اوہ تو تم نے پی رکی ہے امران دان پیس کر بولا ہاں ہاں پی رکی ہے پھر سالا تم کون ہے ایکس ٹو ہائیں گا سالا ہمارے ٹھائیں گے سے مغز مت کھا اچھا اچھا امران سر ہلا کر بولا اور سلسلہ منخطے کر دیا اب اس نے خاور کے نمبر ڈائل کیے لیکن جواب نہیں ملا شاید وہ گر پر نہیں تھا جعفری اور چوہان بھی نہیں ملے آخر امران خود ہی اس مہم پر روانہ ہوا اسے کم از کم ناشاد کو تو سزا دینی ہی تھی پھر وہ تقریباً چار بجے گر واپس آیا اس نے ناشاد کے ساتھ جو کچھ بھی برتاو کیا تھا اس پر مطمئن تھا اس نے دروازہ بن کیا اور پھر کپڑے اتارنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ فون کی گنٹی بجی اب کون مرا اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے فون اٹھایا ہلو کون امران دوسری طرف سے کوئی عورت بول رہی تھی لیکن امران آواز نہیں پہچاند سکا ہاں امران آپ کون ہیں ٹی تری بی ہلو ییس ہاو ڈو یو ڈو اوکے ڈارلنگ تم نے اسے سیروں کو پکڑا تھا اگر وہ مچھروں کی نسل سے ہے تو یقیناً پکڑا گیا ہوگا کیونکہ میں نو بجے سے فلٹ کی پچکاری لیے بیٹا ہوں میرا خیال ہے کہ اگر مچھر نہ ہوں تو عاشق بھی گہرینین سو سکتے ہیں احمقوں کے چچا تم بہت جلد غرق ہونے والے ہو بتیجوں کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑنے کا ارادہ ہے آج کل تم سے سوزی نام کی ایک لڑکی مل رہی ہے اس سے ہوشیار رہو کرنل نادر کہاں ہے ڈارلنگ امران نے بڑے پیار سے پوچھا یہ تو نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ پارٹی کے مفاد کا معاملہ ہے تو پھر مجھ پر اتنا کرم کیوں کیا تمہاری موت سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اسی لئے میں اسے فضول سمجھتی ہوں ہائیں تم مجھے فضول سمجھتی ہو نہیں نہیں تمہاری موت کو لیکن اگر تمہارا بس چلے تو میرے ہتکڑیاں لگا دو ہرگز نہیں سویٹی تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں تو تم پر جان پٹختا ہوں مگر پٹختنا نہیں لاحول چڑکنا میں تم پر جان چڑکتا ہوں کرنل نادر کہاں ہے تم مکار ہو امران تمہاری کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے سب کچھ کر سکتے ہو تم میں جمالیاتی حص بلکل نہیں ہے میں بزاتے خود جمالیاتی ہوں کیونکہ میرے دادا کا نام جمال احمد جمالی تھا پس مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ سوزی سے ہوشیار رہنا تیریسیا کی آواز میں بیزاری تھی اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا سارجنٹ ناشاد اتنی زیادہ پی گیا تھا کہ اس کے حواس جواب دے گئے تھے ایکس ٹو کو فون پر اوٹ پٹھانگ سنانے کے بعد وہ زیادہ مسرور نظر آنے لگا تھا پھر اس نے توڑی اور چھڑھا لی کچھ دیر حلق پاڑ پاڑ کر اپنی کوئی غزل رنگتا رہا پھر سو گیا پتہ نہیں کب تک شراب اس کے ذہن پر ہاوی رہی لیکن جب آنکھ کلی تو اس نے اپنے نیچے کڑکڑا ہٹ کی آوازیں سنی پھر اس نے پیر پیلانے چاہے لیکن ممکن نہ ہوا ہاتھ پیلانے چاہے لیکن یہ بھی دشوار ثابت ہوا اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی چوٹے سے صندوق میں بند ہو لیکن اس نے کھنکیوں سے اوپر دیکھا سر پر تارو برا آسمان تھا وہ کھنکیوں ہی سی دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ بائے کروٹ پر پڑھاتا اور سیدھا ہونا محال جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا پھر بھی وہ خود کو متحرک محسوس کر رہا تھا کیونکہ بغیر ڈکن کا وہ چوٹا سا صندوق دور رہا تھا تفتا سارجنٹ ناشاد کے حلق سے بے اختیارانہ انداز میں چیخیں نکلنے لگی اور متحرک صندوق رو گیا لیکن ناشاد برابر چیختا رہا یکا یک کسی نے صندوق میں ٹوکر مار کر کہا کہے چلا تھے رے گھٹکی دبائے ویٹھوں کیوں چیخ رہا ہے گردن دباؤں گا شٹ اپ یو ڈرٹی سوائن ناشاد دارا ابھی تو ہے کون انگریجی و انگریجی چلی سسرو چپے پڑے رہی ہو چپے پڑے رہنا انگریجی و انگریجی نہیں چلے گی اور صندوق پھر حرکت میں آ گیا ناشاد سوچنے لگا کہ یہ کیا مسئبت ہے مگر وہ پھر کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ جائے لیکن پھر اسے مایوسی ہوئی وہ کچھ اسی طرح پسا ہوا تھا کہ نہ تو ہل سکتا تھا اور نہ ہلنے کی کوشش کر سکتا تھا صندوق دوڑ رہا تھا اور ناشاد کا ذہن ہوا میں اڑ رہا تھا نشے سے پہلے کے واقعات بہت تیزی سے اسے یاد آ رہے تھے پہلی شکست دوسری شکست اور پھر شرب نوشی اس نے جعفری و غیرہ کے سامنے ایکس ٹو کو برا بلا کہا تھا اور پھر دفتن ذہن کے دن لکوں سے کچھ سوئی ہوئی سی یادہ شبری ایکس ٹو کا فون بھی تو آیا تھا شاید لیکن اس نے نشے کے ترنگ میں اس کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی ناشاد کام گیا اور ایک بار پھر اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس پر غشی تاری ہو رہی ہو دفتن قریب ہی کوئی چیخنے لگا اللہ کے نام پر بابا اندے گونگے بہر لاچار کے لئے صندوق رک گیا تھا ناشاد نے محسوس کیا کہ اجالہ پیل گیا اور پرندوں کی ننداسی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہیں بابا نور کے تڑکے اللہ کے نام پر جگ جگ جیو بچے آباد رہے اندے گونگے بہر لاچار کے لئے اوہ میاں فقیر ناشاد نے ہنک لگائی ذرا مجھے نکالنا تو انام دوں گا مو مانگا اسے اپنی آواز سے اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی اس میں بہت زیادہ گبرہت تھی غالباً یہ بے تہاشا پینے کا اثر تھا اے حرام کے جنے آج کیا ہو گیا ہے تجھے کسی نے صندوق میں ٹوکر مار کر کہا چوتے کھلوائے گا شٹ اپ یو باسٹرڈ سن آف او بچ ناشاد دان پیس کر غر رایا مجھے اس صندوق سے نکالو ورنہ بلاتا ہوں پولیس کو دفتن اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس پر چکا ہوا ہے اور پھر اس نے کسی کو کہتے سنا ابھی تو کون ہے میرا بابا کہاں ہے جہنم میں اور تجھے بھی جہنم میں پہنچا دوں گا ورنہ نکال مجھے ناشاد نے کہا اور چند لمحوں کے بعد اس نے ہلکی سی کڑکڑا ہٹ کی آواز سنی اور اس کے پیر خط بخط پیلتے چلے گئے شاید اس طرف کا تختہ نیچے گرا دیا گیا تھا ناشاد نیچے کس کا اور چل کر کڑا ہو گیا اس کے سامنے ایک شکستہ حال نوجوان فقیر کڑا تھا اور خود ناشاد بھی کھوئی بکمنگا ہی معلوم ہو رہا تھا اس کے جسم پر ایک ایسا کوڑ تھا جس کے چیتڑے جھول رہے تھے اور نیکر کی ساخت بھی یہی کہتی تھی کہ وہ کبھی پتلون رہی ہوگی تو کون ہے ناشاد نے اسے للکارا جگو کا بیٹا مداری تُو نے میرے بابا کا کیا بنایا اس کے کپڑے تُو نے کیوں پہنے ہیں یو انفرنل بیسٹ ناشاد دن پیس کر رہ گیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسے غصہ نہیں آیا تھا اس کا ذہن تو اس فکر میں الجا ہوا تھا کہ اگر کسی شناسہ نے اس حال میں دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا بول کہاں ہے میرا بابا فقیر اس پر جپٹ پڑا ناشاد شاید اس کے لئے تیار نہیں تھا اسی لئے سنبھلنا دشوار ہو گیا پھر بھی اس نے حد تل امکان بچنے کی کوشش کی اور اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے تھے فقیر اس پر چھا گیا تھا ناشاد اٹھنے کے لئے زور لگانے لگا تھا لیکن فقیر خاصا طاقتور ثابت ہوا اچھی طرح اچالہ پیل گیا تھا سڑک پر احمد و رفت شروع ہو گئی تھی کچھ لوگ بیچ بچاؤ کرانے کے لئے دوڑ پڑے لیکن اتنی ہی دیر میں ناشاد کا چہرہ داخدار ہو چکا تھا فقیر کے بڑے ہوئے ناخنوں نے خاصے نقشوں نگار بنا لیے تھے اچانک اسی دوران میں ناشاد کی نظر بائے جانب والی ایک امارت کی طرف اٹھ گئی اور وہ سنناٹے میں آ گیا پھر اسے اس کا بھی ہوش نہیں رہ گیا کہ وہ پٹ رہا ہے بس ایک بار اس نے چھلانگ لگائی اور مجمع سے باہر تھا پھر وہ اپنی پوری قوت سے ایک سمت دوڑنے لگا اسے اچھی طرح نہیں یاد کہ وہ کیسے اپنے گھر تک پہنچا نہ اسے گورتی ہوئی آنکوں کا ہوش تھا اور نہ ہی پڑوسیوں کے استحجاب زدہ چہروں کا البتہ ایک آواز اس کے کانوں میں برابر گونچتی رہی تھی میرا بابا میرا بابا اور دروازہ بند کر لینے کے بعد بھی اسے یہ آواز سنائی دیتی رہی فقیر جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا دروازہ پیٹ پیٹ کر چیخ رہا تھا صاحب آپ کے گھر میں چور گسا ہے ڈاکو گسا ہے قاتل گسا ہے لیکن ناشاد اب اس حال میں دوبارہ دروازہ نہیں کولنا چاہتا تھا وہ سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تاکہ جل سے جل کم از کم سلیپنگ سوٹ ہی پہن ڈالے لیکن اسے دروازے پر ہی ٹھٹک جانا پڑا کیونکہ ایک میلا کچیلا بوڑا اس کے سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے مسحری پر خراتے لے رہا تھا ناشاد آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر یک لخت اس پر ٹوٹ پڑا ارے باپ رے بڑھا رو دینے والی آواز میں چیخا کون ہے بے تو ناشاد اس کے بال پکڑ کر چنچوڑتا ہوا بولا ارے سرکار مار ڈالا بال چوڑیے اچھا ہوا آپ واپس آگئے ڈر کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا مگر نین بڑی اچھی آئی جگ جگ جیو مالک اب مجھے جانے دو ناشاد کی گرفت ڈیلی پڑ گئی بڑھا اس کے ہاتھ ہٹا کر مسحری سے اتر آیا اب انام دلوائیے نہ صاحب بڑھے نے مسکرا کر کہا اور ناشاد نے محسوس کیا کہ وہ اندہ ہے بڑھا کہہ رہا تھا اپنے کپڑے لیجئے اور میرے کپڑے لائیے بلا ان ریشمی کپڑوں میں مجھے کون بھیگ دے گا سارا معاملہ ناشاد کی سمجھ میں آ گیا یہ لازمی طور پر ایک سٹوہی کا کارنامہ تھا یقیناً اسے اس کی طرف سے سزا ملی تھی ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا توڑی ہی دیر بعد ناشاد نے اسے رخصت کر دیا اس سے دس روپے کے انام کا وعدہ کیا گیا تھا لہٰذا ناشاد کو چپ چاپ نکال کر دینے پڑے اندہ باہر کڑے ہوئے نوجوان فقیر کو ڈانٹا پٹکارتا ہوا وہاں سے لے گیا ناشاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے اس کے پاس ایک سنسنی خیز اطلاع تھی ایسی کہ اس سے ایک سٹوہ کے ماتحتوں کی غلطیوں کا ازالہ بھی ہو سکتا تھا پہلے تو وہ دل ہی دل میں ایک سٹوہ کو گالیا دیتا رہا پھر سوچنے لگا کہ اگر وہ ملازمت سے مصطافی بھی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ایک سٹوہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے وہ تو ہر جگہ اور ہر حال میں اسے سزا دے سکتا تھا بہر حال وہ جبرن و خیرن اٹھا اور فون پر ایک سٹوہ کے نمبر ڈائل کرنے لگا ہیلو دوسری طرف سے آواز آئی ناشاد سپیکنگ سر ناشاد گگیایا اہا فرمائیے ناشاد صاحب کیسے مجاج ہیں میں کان پکڑ کر اور ناک رگڑ کر مافی چاہتا ہوں جناب پھر اس طرح پی ہوگے نہیں جناب کبھی نہیں میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں مگر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے اچھا جی ہاں میں نے سسروں کو پیرامونٹ بلڈنگ میں دیکھا ہے وہ اس کڑکی میں تا جہاں الٹرے انڈ کو کا بورڈ لگا ہوا ہے اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو میں نے اسے وہیں دیکھا تھا جناب اچھی بات ہے اور کچھ ایک گزارش بھی ہے کہو اس واقعے کی اطلاع میرے ساتھیوں کو نہ ہونے پائے نہ ہوگی دوسری طرف سے آوازائی اور سلسلہ منقطع کر دیا گیا ناشاد ریسیور رکھ کر اس طرح ہامپ رہا تھا جیسے کسی پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے دم لینے کے لئے رکا ہو امران نے معلوم کر لیا کہ الٹرے انڈ کو فارورڈنگ اینڈ کلیرنگ ایجنٹس ہیں لیکن نہ تو الٹرے کی شکل دیکھ سکا اور نہ وہاں سے سیرو کا سراغ مل سکا ایک لرک اور چپڑاسی وہاں موجود تھے پھر اس نے لفٹیننٹ چوہان کو اس فلیٹ کی نگرانی پر معمور کر دیا تفتیش کرنے پر الٹرے کا جو حلیہ معلوم ہوا تھا یقینا مشتبہ تھا ادھر سے فرصت حاصل کر کے وہ سر سلطان کی طرف متوجہ ہوا جو بھوش میں آگئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس دن ان کے ڈرائیور کا بتیشہ انہیں آفیس پہنچانے کے لئے آیا تھا لیکن انہوں نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا اسے معلوم ہوا تھا کہ ڈرائیور اچانک بیمار ہو گیا ہے حالانکہ انہیں کرنل نادر کی گمشتگی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی لیکن انہوں نے اس کے امکانات پر غور نہیں کیا آفیس جانے سے کچھ دیر پہلے انہیں کرنل نادر کی بیوی کا فون موصول ہوا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ کرنل نادر کسی غیر ملکی لڑکی کو لے کر کہیں وقت گزارنے کے لئے گیا ہے اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کرنل نادر اپنی خوابگاہ میں اسے جاپانی سیکھا کرتے تھے امران نے اسٹیٹ بینک کی سیف کی کنجی سر سلطان کے سپر کرنی چاہی لیکن انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے ویسے انہوں نے محکمہ سراغرسانی کو ضروری ہدایات کرا دی کہ اسٹیٹ بینک کے سٹرانگ روم کی کڑی نگرانی کی جائے اب سوزی کی فکر ہونے لگی چونکہ اس کے سلسلے میں تیریسیا نے اسے خبردار کیا تھا لہٰذا وہ اسے چیک کرنا چاہتا تھا اسی دوران میں قریبا ہر شام وہ اسے ملتی رہی تھی لیکن امران نے اسے اپنی قیامگاہ کا پتہ نہیں بتایا تھا آج امران کا ذہن بری طرح الجا ہوا تھا اگر وہ سوزی کی حقیقت معلوم کرنے کا خیال نہ کرتا تو شاید آج امران نائٹ کلپ کا رخی نہ کرتا سوزی حضب معمول وہاں موجود تھی لیکن امران نے محسوس کیا کہ وہ آج کچھ نڈال سی ہے اس کی آنکھوں میں شوخیوں کی بیچین لہریں نہیں تھی اور وہ اپنی عمر سے دس سال زیادہ معلوم ہو رہی تھی اس نے ایک مزمہل سی مسکراہت کے ساتھ امران کا خیر مقدم کیا کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی پھر یک و یک سوزی کچھ نروسی نظر آنے لگی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خاص بات کہنے کے لئے مسترب ہو لیکن حمد ساتھ نہ دے رہی ہو آخر اس کے ہونڈ ہلے کیا تمہیں علم ہے کہ جولیا ایک شادی شدہ عورت ہے ہائیں امران آنکھیں پار کر رہ گیا کیا مطلب تو تم اسے ایک شادی شدہ عورت کی حیثیت سے نہیں جانتے ہرگز نہیں وہ کواری ہے تم مزاق کر رہی ہو وہ شادی شدہ ہے سوزی نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے ہونڈ بیچ لئے پھر آہستہ سے بولی وہ تمہیں اب تک دوکہ دیتی رہی ہے وہ کواری نہیں ہے اسے خود کو جولیا نہ لکھنا اور کہنا چاہیے کیونکہ وہ تمہیں دوکہ دینے کے لئے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام استعمال کر رہی ہے ارے باپ رے امران اپنے سینے پر ہاتھ پیرتا ہوا مستربانہ انداز میں بڑھ بڑھ آیا جولیا نہ لکھے خدا اسے غارت کرے وہ اب تک مجھے دوکہ دیتی رہی کیا تم اسے محبت کرنے لگے ہو ہرگز نہیں کبھی نہیں وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی سوزی کے چہرے پر اتمنان کی لہرے نظر آنے لگی اور اس نے مسکرا کر کہا اسے کہہ دو کہ تم سے نہ ملا کریں مگر میں یہ کیوں کہہ دوں اگر وہ شادی شدہ ہے تو میرا اسے کیا نقصان ہے اگر نہیں ہے تو فائدہ کیا ہو سکتا ہے ایک شریف آدمی کی زندگی تلخ ہو سکتی ہے سوزی نے کہا مسٹر الٹرے اسے نہیں کھونا چاہتے اگر تم اسے دکتکار دو تو الٹرے کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی ورنہ ایک شریف آدمی کا خون تمہاری گردن پر ہوگا امران بکلا کر اپنی گردن ٹٹولنے لگا ساتھ ہی اس کے چہرے پر اس قسم کے آثار نظر آئے جیسے وہ خون کی چپ چپاہٹ محسوس کر رہا ہو نہیں وہ خوب زدہ آواز میں بولا ہرگز نہیں اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے گی تو نہیں ملوں گا نہ مانے گی تو اس پر شہد کی مکیاں چھوڑ دوں گا میرے پاس تقریباً پانچ ہزار شہد کی مکیاں ہیں سوزی اس خیال پر بے ساختہ ہس پڑی کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی ہم دونوں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں کیا اب برے ہیں؟ امران نے پوچھا نہیں میں نے یوں ہی کہا ہے دیکھو امران دوست میں تمہیں ابھی تک دوکہ دیتی رہی ہوں آئیں امران آنکھیں پاڑ کر اچھل پڑا تم بھی دوکہ دے رہی ہو ٹہرو دیر اتنی جلدی سمجھنے کی کوشش نہ کرو پہلے پوری بات سن لو میں نے یہ دوکہ ایک نیک مقصد کے لیے دیا تھا میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسٹر الٹرے کی زندگی برباد نہ ہو میں نے آج تک ملائیہ کی شکل بھی نہیں دیکھی ہمیشہ اسی شہر میں رہی ہوں مسٹر الٹرے میرے باس ہیں اوہو امران نے اللہ کی طرح دیدے گمائے ہاں انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ کسی طرح امران کو مسٹر الٹرے سے جدا کر دوں پھر انہوں نے کہا اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس سے دوستی کرو پھر اسے اپنے ساتھ لاؤ کہاں لاؤں یہ بھی مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے انہوں نے آج صبح وہ جگہ بتائی ہے ان کا خیال ہے کہ وہ تم سے کوئی ایسی تحریر لیں گے جس کی وجہ سے تم پھر کبھی جولیانہ کی طرف رخ نہ کرو تو پھر چلو میں چل رہا ہوں امران نے بڑے بولپن سے کہا تم کیا سچ مچ اللو ہو سوزی نے حیرت سے کہا نہیں میں ایک شریف آدمی ہوں تمہارے ساتھ چل کر مسٹر الٹرے کی غلط وہمی رفع کر دوں گا تم پاگل ہوئے ہو کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اگر تمہیں دیکھ کر مسٹر الٹرے کو غصہ آ گیا تو کیا ہوگا میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ مجھے مسٹر الٹرے سے کوئی دلچسپی نہیں میں تو روڈ انسپیکٹر ہوں تم واقعی احمق ہو لیکن اگر تم مجھے وہاں نہ لے گئیں تو مسٹر الٹرے کیا سوچیں گے پچھ بھی نہیں جب مقصد ہی حاصل ہو گیا ہے تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی میں انہیں اتنی بلان دلا دوں گی کہ اب تم مسٹر الٹرے سے نہیں ملو گے وہ تو میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تمہیں اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں وہ خود ہی تمہاری طرف دھوڑی ہوگی مگر اب میں سوچتی ہوں کہ وہ حق بجانب ہے تم انتہائی دلچسپ آدمی ہو اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم وہ ہرگز نہیں جو نظر آتے ہو خدا کی پناہ بچپن میں بھی میری ممی یہی کہا کرتی تھی لیکن میں اسے مزاق سمجھتا تھا آج تم نے بھی کمال ہے مگر تم مجھے وہاں لے چلو میں مسٹر الٹرے کو مطمئن کر دوں گا نہیں زد مت کرو ایسا کبھی نہیں ہوگا ہو کر رہے گا تمہیں چلنا پڑے گا ورنہ میں یہی سب کے سامنے خودکشی کرلوں گا خودکشی؟ اچھا کر لو سوزی ہسنے لگی میں سچ مچ کرلوں گا تم یہ نہ سمجھنا کہ یہاں خودکشی کے لئے مجھے میٹیریل نہیں ملے گا دو چوریاں تین چمچے اور ایک آت کانٹا نگل جاؤں گا خودکشی ہو جائے گی نگل جاؤ میں تمہاری مدد کروں گی اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا ظاہر ہے کہ تم اب تک مجھ سے اسی طرح ملتی رہو کہ مجھے الٹرے کے بتائی ہوئے مقام پر لے جاؤ میں نے سوچا کہیں الٹرے کوئی غیر قانونی حرکت نہ کر بیٹھے عورتوں کی وجہ سے دنیا میں بہت کشت و خون ہوا ہے ایک اور سہی محترمہ سوزی بکواس نہ کرو تم کافی پیوگے یا چھائے ٹنڈا پانی بہرحال مجھے سکون پہنچاتا ہے کیا یہ الٹرے کوئی فوجی ہے نہیں بزنس مین فارورڈنگ اینڈ کلیرنگ ایجنٹ ہے ارے وہ الٹرے اینڈ کو پیرامونٹ بیلڈنگ والی ہاں وہی کیا تم نے ان کا ذریعے کبھی کوئی کلیرنگ کرا چکے ہو ہاں پچھلے سال میری کار انہی کی معرفت مجھے ملی تھی تو تم مسٹر الٹرے سے ذاتی طور پر واقف ہو نہیں میں نے تو آج تک شکل بھی نہیں دیکھی اس کی مگر اب دیکھوں گا وہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں اسے دیکھ لوں گا تم عجیب آدمی ہو اس کے دفتر میں ہی ہنگامہ برپا کر دوں گا وہاں اس کی زیادہ بیزتی ہوگی ورنہ تم مجھے وہیں لے چلو جہاں اس نے بلوایا ہے ظاہر ہے کہ وہ وہاں تنہا ہوگا لہٰذا اس کی یا میری بیزتی کا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے گا صرف تم ہوگی اگر تم سے کسی کے بیزتی نہ دیکھی جائے تو اپنی آنکھیں بند کر لینا کیا تم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو سوزی نے حیرت سے کہا ہاں سوفی صدی الٹرے تمہیں توڑ مروڑ کر رکھ دے گا وہ آدمی نہیں جن ہے میں اسی طرح مرنا چاہتا ہوں تم مجھے لے چلو ورنہ میسیس الٹرے کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی میری ایک معمولی سی توجہ اسے میرے قدموں میں لڑا لے گی سمجھیں اچھا چلو لیکن وہاں جو کچھ بھی ہو اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی میں تمہیں خطرات سے آگاہ کر چکی ہوں ہاں تم مجھے خطرات سے آگاہ کر چکی ہو اگر میں اپنا ایک ہاتھ یا پیر وہی چھوڑایا تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی چلو اٹھو ارے ابھی تو بہت وقت ہے ہم دس بجے تک وہاں پہنچیں گے بگر تم ایک بار پھر سوچ لو میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے اس کا تصفیہ ہو جانا چاہیے میں بدنامی کا داغ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا تمہاری مرضی سوزی نے بظاہر بے پرواہی سے کہا لیکن اس کی آنکھوں میں گہری تشویش صاف پڑی جا سکتی تھی مگر ہمیں جانا کہاں ہوگا مارڈل ٹاؤن ہیوی شام لارچ سوزی نے غالباً بے خیالی میں کہا اور پھر اس طرح چونک پڑی جیسے دانستگی میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو وہ چند لمحے عمران کی آنکھوں میں دیکھتی رہی پھر بولی دیکھو اس قصے کو یہیں ختم کر دو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ اس کا تذکرہ لے بیٹی میں مسٹر الٹرے کو دوسری طرح بھی ٹھال سکتی ہوں اگر تم تذکرہ نہ کرتی تو میں مرتے دم تک تمہیں معاف نہ کرتا کنفیوشس نے کہا تھا کہا ہوگا کنفیوشس نے آخر تم سنجیدگی سے کیوں نہیں سوچتے اگر مسٹر الٹرے کو غصہ آ گیا تو میں اس کے لئے ایک ڈبا آئس کریم لے چلوں گا تم فکر نہ کرو وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے عمران وہ کسی ہاتھی کی طرح مضبوط ہے میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنے جسم کے کسی حصے سے خود ہی رائیفل کی گولی نکالے اور خود ہی زخم کی ڈریسنگ بھی کرے اور اسی عالم میں اپنے پیروں سے چل کر کسی کو رخصت کرنے کے لئے صدر دروازے تک جائے اوہ تو کیا لٹرے ایسا ہی ہے ہاں عمران میں جھوٹ نہیں کہتی پرواہ مت کرو بچبن میں ایک بار میں نے توپ کا گولہ نگل لیا تھا اور اب تک شہزادوں کی اسی زندگی بسر کر رہا ہوں تم سے خدا سمجھے سوزی دان پیس کر رہ گئی عمران کچھ دیر تک بیٹا رہا پھر اٹھتا ہوا بولا میں ابھی آیا دس میٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے سوزی نے بڑی خوشدلی سے اسے اجازت دے دی غالباً اس نے سوچا تا کہ یہ اسی بہانے سے ٹل جائے تو بہتر ہے عمران کلپ سے نکل کر ایک پبلک ٹیلی فون بوت میں آیا اور وہاں سے اپنے ماتہتوں کو یکے بادیگرے فون کیے اور انہیں جلدی جلدی مختلف ہدایات دے کر بوت سے باہر نکل آیا دفتاً اس کی نظر سوزی پر پڑی جو کلپ سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جا رہی تھی عمران نے بھی قدم بڑھائے اور جلدی ہی اسے جا لیا اوہو تو تم بھی خود کو دو کے بعد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو سوزی رکی اور چند لمحے بے حسو حرکت کڑی رہی پھر ایک بے جان سی مسکراہت اس کے ہونٹوں پر نظر آئی اور اس نے کہا بے سمجھی تھی شاید تم اسی بہانے سے ٹل گئے ہو ارے جاؤ کیا میں ڈر پوک ہوں کنفیوشس خدا کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر بولی کنفیوشس نہیں مجھے اس نام سے ہی اختلاج ہوتا ہے اچھا تو چلو واپس چلو ہم ٹھیک دس بجے ہیوشام لاش پہنچیں گے چلو سوزی مردہ سی آواز میں بولی اور پھر وہ کلپ کی طرف واپس ہوئے پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مہربانی سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے شکریہ سوزی پاگل ہوئی جا رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے اس نے ہر ہر طرح اسے باز رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہ مانا اس وقت ساڑھے نو بج رہے تھے اور امران کی ٹویسٹر موڈل ٹاؤن کی طرف اڑی جا رہی تھی امران میں تمہیں پر سمجھاتی ہوں بہت مشکل ہے اگر تم خوف محسوس کر رہی ہو تو یہی سے واپس جاؤ میں ہیوشام لاش تو ضرور جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ الٹرے اپنی غلطی تسلیم کر کے مجھے بدنام کرنے سے باز آ جائے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اسے اس پر آمادہ کرلوں گی وگر تم اس وقت اس کے سامنے نہ جاؤ معلوم نہیں اس نے تمہارے لئے کس قسم کا جال تیار کیا ہے میرے خدا میں نے سخت غلطی کی تم جیسا آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا امران کچھ نہ بولا ٹویسٹر ہوا سے باتیں کرتی رہی آخر وہ مارڈل ٹاؤن کی حدود میں داخل ہوئے اور امران نے محسوس کیا کہ سوزی کی سانسیں معمول سے زیادہ تیز ہو گئی ہیں ہیوشام لاش غالباً تیسرے بلوک میں ہے امران نے پوچھا ہاں وہی ہے اور امران تم آخر اپنی عقل کیوں کھو بیٹے ہو اب بھی غنیمت ہے واپس چلو یہ ناممکن ہے ڈیر ای میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کسی کی بیوی کا عاشق سمجھا جاؤں سوزی پھر چپ ہو رہی ٹویسٹر پیسرے بلاک کی طرف مڑ رہی تھی میرا دل بہت شدت سے دڑک رہا ہے سوزی نے کچھ دیر بعد کہا چلو شکر ہے کہ تم زندہ ہو میں تو سمجھاتا کہ اس نے دڑک نہ چھوڑ دیا ہے ٹویسٹر ایک امارت کے سامنے رک گئی چلو اترو اوہو یہاں جشن ہو رہا ہے شاید کوئی کڑکی بھی ایسی نہیں ہے جس سے روشنی نہ جانک رہی ہو امران پھر سوچ لو سوزی ہزیانی انداز میں بڑھ بڑھائی سوچ لیا امران نے کہا اور سوزی کو کینچتا ہوا گاڑی سے اتر آیا امارت کے صدر دروازے پر ایک دربان نے اس کا استقبال کیا اور وہ ہاتھ و ہاتھ اندر پہنچا دیئے گئے وہ ایک کافی طویل و عریض کمرہ تھا انتہائی شاندار اور قیمتی ساز و سامان سے مزین اور آتش دان کے قریب تیریسیا مزمہل کری تھی سوزی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تیریسیا بہت حسین لگ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پر پائے جانے والے اس محلال ہی نے اس کی دلکشی میں اضافہ کر دیا ہو امران اسے آنک مار کر مسکر آیا اور تیریسیا نے ہونڈ سکوڑ کر مو پیر لیا دفتا ان کی پشت سے ایک قیخہے کی آواز سنائی دی اور وہ چونکر مڑے دروازے میں طویل قامت الفان سے کڑا ہس رہا تھا اور سسیرو اس کے پیچھے تھا مسٹر الٹرے کہاں ہے سوزی نے گبرائی ہوئے لہجے میں پوچھا الٹرے الفان سے نے حیرت سے دہرایا یہاں کوئی الٹرے نہیں رہتا میرے خدا سوزی نے متحیرانہ انداز میں کہا آپ کی آواز تو مسٹر الٹرے ہی کسی ہے مگر آپ تمہیں کسی نے غلط پتہ بتایا ہے لڑکی میرا نام الٹرے نہیں الفان سے ہے اور میں ان کا سوتیلہ چچا لگتا ہوں امران نے دوبارہ تیریسیا کو آنک مار کر کہا سسیرو غررا کر اس پر چڑھ دوڑا ٹھہرو الفان سے نے روکتے ہوئے کہا اسے وہاں لے چلو جہاں ہم جشن منائیں گے اور یہ لڑکی سسیرو نے سوزی کی طرف اشارہ کیا اسے بھی لے چلو الفان سے بولا پھلحال اس کا باہر جانا مناسب نہ ہوگا مسٹر الٹرے آپ کیا کر رہے ہیں سوزی ہزیانی انداز میں چیخی تم پھر غلطی کر رہی ہو میرا نام الفان سے ہے ہرگز نہیں اگر آپ نے اپنی گنی مونچے ناصف کر دی ہوتی تو چلو یہی سے ہی مگر تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں اس کام کا معقول معاوضہ ملے گا سنا تم نے پاگل کتے سوزی نے امران کو چانچوڑ کر پاگلوں کی طرح چیخ کر کہا میں اب بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک دلچسپ مزاق ہے امران نے نہایت اتمنان سے جواب دیا اور ایک بار پھر تریسیا کو آنک مار دی چلو اپنے ہاتھ اوپر اٹھالو سسیرو ریوالور نکال کر داڑا ہشت الفان سے نے کراہت سے کہا ایک حقیر سے کیڑے کے لئے خوا مخوا اپنی انرجی کیوں برباد کرتے ہو ریوالور جیب میں رک لو یہ یوں ہی چلے گا چلو چلو امران مسکرا کر بولا میں اس جشن سے کافی لطف اندوز ہوں گا وہ ایک بہت بڑے کمرے میں لائے گئے یہاں ایک طرف تقریباً سو مربع فٹ کے رقبے میں بڑے بڑے انگارے دیکھ رہے تھے اور اس کے قریب ہی کرنل نادر ایک کرسی میں بندہ ہوا بیٹا تھا اس کے علاوہ چھے عورتیں اور چھے مرد بھی وہاں موجود تھے یہ آگ تم دیکھ رہے ہو الفان سے نے امران سے کہا معاف کرنا پیارے میں اپنی اینک گربول آیا ہوں کہو تو دوڑ کر لیتا ہوں اے احمق آدمی دفتن تریسیہ نے اسے مخاطب کیا اگر تم وہ کنجی ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے یہ ٹی تری بی کا وعدہ ہے آپ کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتی مادام سیسیرو بول پڑا وہ خونخوار نظروں سے امران کو گو رہا تھا تو میری آواز پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے تریسیہ غزبناک ہو گئی سیسیرو نے لپروہی کے اظہار میں اپنے شانوں کو جنبش دی اور تریسیہ کی خونخوار نظر الفان سے کی طرف اڑ گئی الفان سے خاموش کڑا تھا اس نے سیسیرو کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا مافی مانگو میں آپ سے مافی چاہتا ہوں مادام سیسیرو کا لہجہ بہت تلختہ لیکن اس سے میری ذاتی پرخواش ہے تریسیہ امران سے گہ رہی تھی یہ آگ تم دونوں کیلئے روشن کی گئی ہے اور اس وقت تک بڑھکائی جاتی رہے گی جب تک آغازات یہاں نہ آ جائیں سیف کی کنجی تم نے کہاں رکھی ہے ایک جزیرے میں امران نے سنجیری سے کہا وہاں ایک سرخ رنگ کا گمبت ہے جو دو دن رات تیزی سے گردش کرتا رہتا ہے اس پر ایک نیلے رنگ کا پرندہ بیٹا ہر آنے جانے والے کو آواز دیتا ہے مال روڈ کے آگے کافی ہاؤس ہے ذرا سنبھل کر سلاخیں گرم کرو الفانسے دن پیس کر چیخا سیسیرو نے بڑی بڑی سلاخیں جن میں لگے ہوئے دستے لکڑکے تھے آگ میں ڈال دیں امران کی نظر اس گراموفون پر پڑی جو ایک طرف ایک میس پر رکھا ہوا تھا یہ یہاں کس لیے رکھا گیا ہے امران نے الفانسے سے پوچھا جشن کے لیے تم دونوں کو آگ میں پینک کر ہم لوگ گرمبہ ناچیں گے الفانسے نے مسکرہ کر جواب دیا اور سوزی کام گئی اس نے کہا مسٹر الٹرے پلیز رحم کیجئے تم بلکل محفوظ ہو بیبی الفانسے نے ہس کر کہا امران گراموفون کی طرف بڑھا اس پر ریکارڈ رکھا ہوا تھا اس نے ٹرنٹ ٹیبل کو متحرک کر کے ساؤنڈ باکس رکھ دیا حال میں موسیقی گونچنے لگی اور سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے امران مسکراتا ہوا سوزی کے قریب آیا اور اسے بازووں میں لے کر رمبہ ناچنے لگا پاگل ہو گئے ہو تم پاگل ہو گئے سوزی اس کی گرف سے نکلنے کے لیے مچھلی تم بھی پاگل ہو جاؤنا امران ہستا ہوا بولا قبل اس کے کہ یہ لوگ مجھے بون کر کھا جائیں میں تین منٹ تک رمبہ ناچنا چاہوں گا خدا تم سے سمجھے میں پہلے ہی منع کر رہی تھی مجھے تم سے کوئی شکوا نہیں دوسری دنیا میں ہم ضرور ملیں گے تیریسیا حیرت سے مو کولے انہیں دیکھ رہی تھی ریکارڈ کے ختم ہوتے ہی وہ رک گئے اور دفتن تیریسیا چیخی الفون سے کیا تم بھی اس کی طرح احمق ہو گئے ہو یہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں مادام اچانک امران نے قیقہہ لگایا اور پھر گرامو فون کی طرف بڑھتا ہوا بولا ایک راؤنڈ اور صحیح ٹی تری بی کیا اس بار تم میری پارٹنر بننا پسند کرو گی سیسیرو امران کی طرف جپتا شاید وہ اسے گرامو فون کی طرف نہیں جانے دینا چاہتا تھا لیکن قبل اس کے کہ وہ امران کو ہاتھ بھی لگا سکتا امران نے پلٹ کر ایک گونسا اس کی پیشانی پر جڑ دیا اس نے سنبھلنا چاہا لیکن ممکن نہ ہوا اتنی دیر میں امران کی الاد بھی اس کے پیٹ پر پڑ چکی تھی سیسیرو کسی زخمی بینسے کی طرح ڈکرا کر دہرا ہو گیا ٹیہرو الفون سے تریسیا کی آواز سناٹے میں گونجی اس کچھوے کو سیسیرو ہی ٹیک کرے گا سیسیرو اسے اٹھا کر آگ میں جھونگ دے سیسیرو اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی امران پر ٹوٹ پڑا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اسے رگیت تا ہوا آگ تک لے جائے امران خدا کے لئے کنجی کا پتہ بتا دو دفتن کرنل نادر چیخا امران نے سیسرو سے نپٹتے ہوئے جواب میں ہانک لگائی نہ مجھے جاپانی سیکھنے کا شوق ہے اور نہ میں تمہاری طرح بڑا ہوں میرے کباب یہ لوگ بڑے شوق سے کہیں گے پھر کرنل نادر کو سام سونگ گیا سوزی کڑی بری طرح کام پرہی تھی اور تریسیا کی آنکوں سے تشویش حویدہ تھی لیکن الفان سے اس لڑائی کو بالکل اسی انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے آدمی نہیں بلکہ دو مرک لڑ پڑے ہوں دفتن امران کے پاؤں اکھڑ گئے اور سیسرو اسے ریلدہ ہوا آگ کی طرف لے جانے لگا ارے بچاؤ بچاؤ سوزی ہزیانی انداز میں چیخی خاموش الفان سے غر رایا ارے یہ کیا ہو رہا ہے سوزی کسی ننی سی بچی کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگی ہائے بیک وقت سب کی زبانوں سے نکلا اور چگر خراش چیخ ہال میں گونجوٹی کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یک بیک نقشہ کیسے بدل گیا تھا بس آگ کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے سیسرو کو اچلتے دیکھا جو اپنے ڈیل ڈول سمیت امران کے سر پر سے گزرتا ہوا آگ میں جا پڑا تھا اب تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو امران نے ان کی طرف مڑ کر کہا اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جو شاید اس نے اسی دوران میں سیسرو کے ہولیسٹر سے کنچ لیا تھا سیسرو آگ سے کود کر امران کے قریب آ پڑا اب اس کے مو سے آوازیں نہیں نکل رہی تھی لیکن وہ کسی زخمی جانور کی طرح تڑپ رہا تھا ان لوگوں نے چپ چاپ اپنے ہاتھ اٹھا دیئے چونکہ حالات غیر متوقع طور پر بدلے تھے اسی لئے انہیں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ مل سکا یہ تیسرا اور شاید آخری موقع ہے امران مسکرا کر بولا لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہوں جشن ہو جائے میری طرف سے دعوت ہے سوزی تم اس شریف آدمی کو کول دو جو کرسی پر بندہ ہوا ہے سوزی کامتے ہوئے ہاتھوں سے کرنل نادر کو کھولنے لگی اور امران نے پھر امران سے کو مخاطب کیا تم سونو کی مہر میرے حوالے کر دو جس کے بغیر ریڈ سکوائر کا غزات نہ مکمل ہیں تو میں تمہیں نکل جانے دوں گا یہ امران کا وعدہ ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ مہر ان کا غزات کے ساتھ نہیں تھی الفونس نے آہستہ سے پوچھا نہیں تب تو ہم اب تک بیکار ہی اپنا وقت ضائع کرتے رہے الفونس بڑھ بڑھایا ہاہا امران نے قیقہہ لگایا تم کسی بے وقوف آدمی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے الفونسے الفونسے کچھ نہ بولا امران نے سوزی سے کہا ریکارڈ لگا دو جشن تو ہوگا پھر وہ سسیرو کو آواز دینے لگا جو اب بھی ہاتھ پیر پٹک رہا تھا اس کی شکل بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی سر کے بال غائب ہو گئے تھے بوے ساپ اور چہرہ مسخ ہو گیا تھا موسیقی کی لہرے حال میں منتشر ہونا شروع ہو گئی ناچو امران چیخ کر بولا ناچتے رہو ورنہ ایک ایک کو گولی کا نشانہ بنا دوں گا رق شروع ہو گیا مگر وہ اس طرح لڑکڑا رہے تھے جسے بہت زیادہ پی چکے تھے صرف ایک جوڑا ایسا تھا جو اس حالت میں بھی ڈنگ سے ناچ رہا تھا یہ تریسیا اور الفونسے تھے ویسے الفونسے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور تریسیا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہت تھی بند کرو یہ پاگل پند سوزی پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تم سبوں پر خبیص روحیں من لارہی ہیں بند کرو بند کرو اس کی چیخیں موسیقی کی لہروں سے علچ علچ کر لڑکڑاتی رہیں اور پھر وہ چھکرا کر ڈیر ہو گئی شاید بے ہوش ہو گئی تھی وہ اسے امران کا پاگلپن سمجھی تھی لیکن اسے اس کا علم نہیں تھا کہ امران خود بھی دل ہی دل میں اپنی بوٹیاں نوچ رہا تھا اسے توقع تھی کہ اس کے ماتحے جل ہی وہاں پہنچ جائیں گے لیکن وہ ان کا ابھی تک کہیں پتہ نہ پاسکا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بار بھی تریسیا اور الفان سے بچ نکل جائیں وہ ان کی بیڑ میں تنہا تھا اسی لئے انہیں اس وقت تک الجائے رکھنا چاہتا تھا جب تک اس کے ماتحد وہاں پہنچ جائیں کرنل نادر سے بھی وہ کام لے سکتا تھا مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا اس کے چہرے سے صافظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کے لئے کافی جدوجہد کر رہا ہے ورنہ شاید اس کا بھی وہی انجام ہوتا جو سوزی کا ہوا تھا ریکارڈ ختم ہو گیا اور رقاص رک گئے ادھر سے سیرو بھی ساکت ہو گیا تھا تیک اسی وقت امارت کے کسی حصے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں امران صرف ایک پل کے لئے اتر متوجہ ہو گیا اور ان میں سے کسی نے کوئی چیز چھت سے لٹکے ہوئے ایک بلپ پر کینچ ماری حلکے سے دماکے کے ساتھ حال نیم تاریخ ہو گیا خبردار اگر کسی نے حرکت بھی کی امران دارا اور ایک ہوای فائر بھی کیا ایک گوشے میں بکری ہوئی آگ کی روشنی اتنے بڑے حال کے لئے نہ کافی تھی خبردار جو جہاں ہے وہی ٹہرے اچانک کئی آوازیں آئیں ہمارے پاس ٹومی گنے ہیں پھر کئی ٹارچوک بھی روشنیاں اندیرے میں آڑی ترچی لکیرے بنانے لگیں ارے وہ دونوں تو نکل ہی گئے ایک سٹو کے پٹھو امران چیخہ اور پاگلوں کی طرح چاروں طرف دوڑنے لگا ان لوگوں میں اسے تریسیا اور الفان سے نظر نہیں آئے پھر اس نے دروازے کا رخ کیا پوری امارت چان ماری لیکن ان دونوں کی پرچائیاں بھی نہ ملی ویسے اس کے ماتحت دوسرے لوگوں کے ہتکڑیاں لگا چکے تھے امران نے مزید تگو دو فضول سمجھی اور پھر حال میں واپس آ گیا یہاں اب بھی اندیرہ تھا یوں تو پوری امارت تاریخ ہو گئی مگر انگاروں کی مدمسی سرخ روشنی میں حال کی فضاء کچھ عجیب سی لگ رہی تھی امران نقاب پوشوں پر برس پڑا کس الو کے پٹے نے تمہیں یہاں بیجاتا میرا سارا کیل بگاڑ دیا یہاں ایک جلسی ہوئی لاش بھی ہے برخوردار کیپٹن خاور نے کہا تمہیں اس کے لئے جواب دے ہونا پڑے گا تم ہو کس چکر میں فکر نہ کرو یہاں وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری بھی موجود ہیں وہ مجھ سے زیادہ اچھا اور کئی زبانوں میں جواب دے سکیں گے حتی کہ جاپانی میں بھی وہ سچ مچ اپنے ان نالائق ماتہتوں پر بری طلع جل لایا ہوا تھا اس کا بس چلتا تو ان سب کو بھی اس دہکتی ہوئی آگ میں جون کر خود ان کے کفن کے لئے چندہ اکٹا کرنے نکل پڑتا تریسیا اور الفان سے ایک بار پر چوٹ دے گئے سسیرو سچ مچ ختم ہو چکا تھا مجبوری کا نام شکریہ ہے لہٰذا امران نے بھی سوچا چلو ایک تو کم ہوا پھر وہ پوری رات امران کو آنکھوں میں کٹنا پڑی کیونکہ سوزی کو ہوش تو آ گیا تھا لیکن اس کا ذہنی توازن اب بھی بگڑا ہوا تھا وہ ساری رات ہسپتال ہی میں رہا اور دوسری صبح جب گھر واپس آیا تو اسے ایک لفافہ ملا جس پر اس کا نام تحریر تھا امران نے اسے چاک کر کے اندر رکھا ہوا پرچاں نکالا امران ہم فی الحال یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں پچھلی رات تو تم نے مجھے بھی پاگل کر دیا تھا میں نہیں سمجھتی کہ میرے متنبہ کر دینے کے باوجود بھی تم سوزی کے ساتھ وہاں چلے آوگے خدا کے لئے مجھے بتاؤ کہ تم ہو کیا بھلا تم جیسا آدمی شاید روے زمین پر نہ ملے میں تو تمہیں آدمی ہی سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں سسیروں کا یہی انجام چاہتی تھی وہ شبہ کرنے لگا تھا کہ میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتی ہوں جب وہ تمہیں دھکیلتا ہوا آگ کی طرف لے جا رہا تھا تو میں پاگل ہوئی جا رہی تھی پھر جب تم نے اسے آگ میں جونگ دیا تو میرا دل چاہا کہ تمہیں گود میں اٹھا کر ناچنے لگوں کاش میں ایسا کر سکتی سونا کی مہر ہر وقت الفانسے کے چیب میں رہتی ہے میں کوشش کروں گی کہ وہ کسی نہ کسی طرح تم تک پہنچا دی جائے کاش تم آدمی بن سکتے مجھے سمجھ سکتے ابے یہ لفافہ یہاں کیسے آیا عمران نے سلیمان کو مخاطب کیا پتہ نہیں صاحب یہی فرش پر پڑا ہوا تھا شاید کسی نے دروازے کی جری سے ڈالا ہو کسی دن کوئی دروازے کی جری سے یہاں بم ڈال کر چلا جائے گا عمران بگڑ گیا اتنی باریک جری سے بم کیسے ڈالے گا ابے بم کا سفوب صحیح کبوتر کے پٹے اس ایٹیمی دور میں سب کچھ ممکن ہے میں تیری دم پر بیٹھ کر مریخ کی طرف بھی پرواز کر سکتا ہوں بس تجھے ایک ایٹیمی پڑیا پانک نہیں پڑے گی اس نے تیریسیا کا لفافہ تور مروڑ کر آتشدان میں ڈال دیا شام کو وہ پھر ہسپتال پہنچا سوزی کی حالت اب بہتر تھی اس نے عمران کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور برائی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولی تم جاؤ یہاں سے خدا کے لیے چلے جاؤ ورنہ میری طبیعت پر خراب ہو جائے گی مجھے تم سے خوف معلوم ہوتا ہے عمران چپ چاپ کمرے سے نکل آیا وہ دل ہی دل میں تیریسیا اور سوزی کا موازنہ کر رہا تھا ختم شد پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی مہربانی سے ہمارا چینل مونٹائز ہو سکے شکریہ